ایس پر پوپلر ڈیمانڈ اور ایک ہمیں پٹیکلر ای میل کے اندر ایک ہمارے ویور نے کہا تھا کہ کافی سٹویک اور پیشنٹ آپ کے گیسٹ نہیں ہے کیسے رہے مراجہ صاحب ویلکم بیک سینکیو سیر اسلام علیکم برادر ویلکم اسلام خوشی تو ہوتی ہے آپ سے مل کے اور سیکھنے کو بھی بہت ملتا ہے اور آپ کا پروگرس دیکھ کے جو آپ ہیڈوے بنا رہے ہیں ایک ڈیبیٹ کو کانسیشن کو ڈسکورس کو پاکستان میں چاہے وہ سیاست کے بارے میں ہو چاہے وہ مذہبی یا فلسفی امور پر ہو آپ ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس کو آپ پوش فارڈ کر رہے ہیں لیکن انفورجنٹلی آج جن سرکمسٹانسز کے اندر ہم ملے ہیں وہ جو مسلمان ہیں دنیا کے چاہے یا جو بھی کوئی ہمینٹی کے ساتھ یا ہمینٹیرین قوز کے ساتھ کھڑے ہونے والے انسان ہیں دنیا میں they will not be happy under the circumstances that we've met in اور ہمیں particularly obviously بات کر رہا ہوں جو غازہ کے اندر ایک جنوسائٹ چال رہا ہے اور جنرل ڈسپلیسمنٹ اور ہرائسمنٹ چال رہی ہے ویسٹ پینک کے اندر اوورال پلسٹائن کی ٹیرٹریز کے اندر لاسٹ ٹائم ایک کمپلینڈ آئی تھی کہ میں بہت آپ کو انٹرپٹ کر رہا تھا بڑس وہ ایکسائٹمنٹ یا وہ زیل شاید آپ کو ملنے کی وجہ سے میرے اندر تھی کہ میں ہر بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا جس پہ میں نے آپ کو People Hopesters erkode کہا تھا لوگوں کی کومنٹس دیکھیں تو آپ نے کہا تھا یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں میں نے کہا تھا ہاں سارے میرے اپنے لوگ ہیں نہیں نہیں میں نے ہی کہا تھا کہ آپ کے لوگ ہیں میں کہا آپ کی چاہدنے والے ہیں آپ کے چاہدنے والے ہیں لوگ تو نہیں آپ کے میں کہوں گا اب آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ تو کیسر بھائی what do you make of this as somebody جو 9-11 میں بھی last ہے ہماری بات ہوئی تھی کہ آپ you were there invest in Europe آپ UK کے اندر تھے ایک 9-11-2 type منظر لگ رہا ہے بڑی کوشش جاری ہے بہت فرق ہے اور the difference is کہ وہ in fact یہ بڑا اچھا comparison ہو سکتا ہے کہ social media کی power کو گر آپ میں realize کرنا ہے 9-11 was sold to people کہ امریکہ پہ حملہ ہو گیا ہے کچھ لوگ آئے ہیں and people didn't ask some obvious questions questions such as and it's not that people didn't ask لوگوں نے سوال پوچھے لیکن چونکہ سب کچھ میڈیا کے پاس تھا وہ سوال کبھی بھی public discourse کا widely حصہ نہیں بنا کہ مثال کے طور پہ کہاں سے ان لوگوں نے training لی ہوگی کہاں سے یہ لوگ how is it کہ پورے کا پورا ایک protection system امریکہ کا airport security immigration وہاں سے سارے کہ سارے یہ through ہو کے جہاز کے اندر چلے گئے اور انہوں نے اتنے زبردست ریول کی coordination بھی کی کسی کو پتا نہیں چلا but that I don't imply کہ یہ اٹیک ہوا نہیں تھا but what I'm saying is کہ یہ وہ سوالات تھے کہ جو آپ کو بہت سالوں کے بعد آپ کو سوشل میڈیا پہ ملنے شروع ہوئے اس زمانے میں نہیں تھے آپ کا جو معاملہ یہ completely different ہے کہ سوشل میڈیا کی power it's one of the most amazing things کہ billions of dollars کی میڈیا industry ineffective ہوگی ہے because of سوشل میڈیا میڈیا پوری کوشش کر رہا ہے condemn نہ کرو اسرائیل کو سارا سارا معاملہ حماس پہ لے کے آجاؤ بچوں کا آپ دکھائیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے oh yeah that is because فلسطینی کیا کر رہے ہیں that is because people are not buying there anymore بڑے پاورفل figures ڈگلس مری بن شپیرو جورڈن پیرو سارے کے سارے فیل ہو گئے ہیں ایک ٹویٹ کرتے ہیں آگے سے ہزاروں ان کے سامنے حتیٰ کہ وہ ڈگلس مری کو تو بلا لیا اور آم نوٹ شور کہ کبھی یہ اونر جائے گا but as we speak اس کو تو بلایا ہوا ہے اسرائیل میں وہاں بیٹھ کے فوجیوں کے ساتھ کبھی انٹرویو کر رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے اور جتنی بھی وہ ایک سمپتھی کریٹ کر سکتا ہے اسرائیل کے لیے کوشش کر رہا ہے but none of that is working بڑی فیسنیٹنگ بات I think the core of your argument was کہ the difference between 9-11 کے بعد جو foreign ایک ٹائم تھا کہ جو سوال لوگوں کے جرسے اٹھائے جا رہے تھے as to the nature of the attack as to the nature of the response جو امریکہ لے کے آ رہا تھا جس وائلنس کے ساتھ وہ اراک کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا and subsequently افغانستان کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا گیا تھا اس کی پبلک میں آواز نہیں تھی دیکھیں میں اس کے نا آپ کے بات میں اضافہ کر دوں even 2014 کا بھی and I'm sure we will get to that but just to give you an example کہ 2014 میں بھی جب غذا پہ اٹیک ہوا تو ڈیڈ ڈیڈ لاکھ لوگ لندن میں مظاہرے کرتے تھے میں اس وقت یوکے میں ہی ہوتا تھا وہاں پہ لوگ جو تھے native white British indigenous لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ ہم coverage نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم coverage کریں گے تو ہم partisan position میں چلے جائیں گے کہ ہم تو اسرائیل کے خلاف ہیں اور غذا کے ہم تو independent journalism ہیں we are supposed to be neutral حالانکہ آپ نے صرف ایک خبر رپورٹ کرنی ہے اور ان کو بہت زیادہ criticize کیا گیا کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اس دفعہ بی بی سی بیک فوڈ پہ گیا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں بھی social media بہت زیادہ powerful تھا لیکن آج جتنے platforms add ہو گئے ہیں آوازیں جتنی پھیل گئی ہیں اب بی بی سی certain lines ہیں جو cross نہیں کر سکتا جیسے loves condemn نہیں کہہ سکتا یا اس طرح کے اور سی کچھ چیزیں ہیں war crimes نہیں کہہ سکتا and so forth لیکن وہ قریب قریب ہے کہ جو public کہہ رہے ہیں ان کو کہنا پڑ رہا ہے so there is the power of the public اور یہ public opinion کے بغیر ممکن نہیں تھا یہ آپ کا جو core ہے بات کا وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور جو ویسٹرن ممالک کا انٹیلیجنس کا اپریٹس ہے جائے وہ مسید ہو سی آئے ہو این ایس اے ہو ایف پی آئے ہو ایم ایف آئی ہو وہ جو ڈیپنڈنسی تھی ان کی جو میڈیا کے اوپر نیریٹیف کے اوپر کنٹرول ہے مین سٹری میڈیا کا بی بی سی سی این این فاکس نیوز جو ان کی ڈیپنڈنسی تھی اس کے اوپر وہ لیول آف کنٹرول ان کا ٹوٹ گیا انفرشنیٹلی فورشنیٹلی 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 فوراس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے بڑی فیسنیڈنگ بات کی دو ہزار چودہ میں بھی سوشل میڈیا اگزیس کرتا ہے اور روج پہ تھا آپ نے what has changed in the five six seven years i think personally ایک ایکو سسٹم کریٹ ہو گیا جہاں پہ وائزین public intellectuals think tanks you know educational infotainment کے چینلز پوری دنیا میں ہر زبان میں create ہو گئے ہیں جو عوام کے narrative کو represent کرتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ عوام کی طاقت ہی نظر آ رہی ہے جو آپ کے پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے that is the difference کہ 9-11 کے بعد جو reaction تھا وہ justified کیوں آگے کہ mainstream narratives constantly وہی دکھا رہے دیکھے مسلمانوں کو dehumanize کرو یہ جانور ہیں یہ قاتل ہیں and so on social media نے role play ہی کیا اس کے اندر but don't you think کہ mainstream institutions کے اوپر ایک بہت بڑا expose a بھی ہو ہے کہ وہ ایک narrative کو ٹوک آ رہی ہوتی ہے جو corporate اور جو corporate اور governmental interest کا مجموعہ بنتا ہے یعنی وہ ایک ہی لائن کو ٹوک آ رہی ہیں جو Lockheed Martin جو Boeing اسلے کی اور جو companies ہیں جو western governments چار ہیں کہ اس وقت ایسے ہو ایسے ہو وہ تس سے مس نہیں ہو رہے مین stream کے چینلز آپ جتنی مرضی social میڈیا کے اوپر کر رہے میں کہتا ہوں کہ بہت ایک سٹرونگ الحمدللللہ ریسپونس ہے مسلمانوں کی طرف سے اور ہیمینٹی قوزز کو چیمپین کرنے والے لوگ پوری دنیا میں لیکن وہ ایک انچ بھی نہیں گیف کر رہے ہے ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے آزاد ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس پہ تنقید کا حق نہیں ہے ہمارے ایک فورن منیسٹر صاحب نے بھی کہا تھا بڑا ویس کو تکلیف ہوئی تھی کہ اگر اس کو انڈی سیمیرزم سے حالان کہ انڈی سیمیرزم کا اسے تعلق نہیں تھا اس کا تعلق تو ایک سٹیٹ ساتھ ہے لیکن ان ان کو تکلیف اس لیے ہوئی تھی کہ بات قریب قریب ہمارے آ رہی ہے جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں بات ان کے قریب آگیا جملہ اس کے قریب آگیا ہے اور وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اپنی میڈیا پالوسی کے تحت جیسے میکس کائزر بڑی کام کرتے ہیں نہیں کرتے وہ پبلک لیے بتاتے ہیں کہ جب میں بی بی سی پہ تھا تو ہمیں بتایا کہا جاتا تھا کہ کسی بھی کونٹیکس میں اسرائیل کا نام نہیں لینا ہے آزاد نہیں ہے آپ جو چار پانچ بڑی کمپنیز ہیں امریکن سٹوک مارکیٹ میں سمویر بیٹوین اکورڈنگ تو فگرز ایٹی ایٹی پرسیٹ ایٹی ایٹی پرسیٹ بلیک روک وینگار اور سٹیٹ سٹیٹ میں نام اس پر ایٹی انویسٹیگیشن نہیں کیا تو جب وہی لوگ ہیں جو آپ کی ایکنمی کو رن کر رہے ہیں پھر پھر ان کی پولیسی سے خود کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں پھر ایٹی تو یہ پرابلم ہو سکتا تھا اس وقت جب تک وہ پبلک کی اپینین کو انفلوئنس کر سکتے تھے لیکن اب اگر وہ پبلک کی اپینین کو انفلوئنس نہیں کر سکتے تو ٹس سے مس نہ ہو تو نہ ہو کس کو پرواہ ہے آپ پیسہ زائے کر رہے ہیں لوگ سے برا بھلا سن رہے ہیں بھلا تو نہ ہو رہے ہیں دنیا جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہیش ٹیگ پر چیز شیئر کر دی تو کیا اس کا فرق پڑے گا جب ویسٹ میں یہ ایک اپن سیکرٹ ہے جو نہیں رہا اس کے لیے بھی انفرمیشن ہے سب کو پتا ہے کہ ویسٹ میں کوئی کٹ کر رہا ہے کہ جب بھی کچھ نہ کچھ نہ کسی کو دیا تو کچھ ہو گا پاکستان دی لار ایسی کلچر ڈیفرن ہے تو ویسٹ میں کوئی بندہ پوچھے کہ جہاں پہ یہ کلچر ہے وہ بلین اف ڈالرز کی ایک انڈسٹری کھڑی کر کے وہ آپ کو فری میں دے رہے ہیں وہ ایکس کی صورت پہ ہو سکتا ہے فیس بک کی صورت پہ ہو سکتا تو کیوں دے رہے ہیں the reason they are giving because they know کہ جو information economy ہے یہ اٹھو کرتی ہے ہر چیز کو تو اگر آپ نے غزہ کے کیس میں فلسطین کے کیس میں اسی territory کو اگر جیت سمس نہیں ہو ان ایفیکٹیو ہو گئے سارے تو they can not do it because it's their money but they are not relevant anymore that is far more important thing financial masters نہیں جازت دے رہے main stream میڈیا کو کہ وہ factual reporting کریں یا وہ کوئی humanitarian grounds پہ رپورٹنگ کریں لگتا ہے وہ تو بلکہ cheerleaders ہیں genocide کے اور ایک بہت بڑی mass displacement کے اور ایک بہت بڑے holocaust کے وہ cheerleaders بنے وے اور آلہ کار بنے میں اگلا step جو وہ لیا جا رہا ہے چاہے وہ social میڈیا کے اوپر ہو چاہے وہ مین سٹیم کے اوپر ہو وہ بیننگ اور سنسر شپ کا ہے جہاں آپ کو ویسٹرن چیمپینز فری سپیچ نظر آتے ہیں ان کے بھی کچھ would you say کہ ان کے معاشرے کے no go zones ہیں جس طرح one good say کہ middle east میں پوری مسلم محمد کے اندر جو no go zone ہے وہ توہین رسالت ہے توہین مذہب ہے صحابہ کی تحریم اور ان کی عزت ہے مہات المومنین کی ہے جس طرح ہمارے کچھ آپ کہلیں کہ آئیکون ہیں ریلیجیس جن کے اوپر ہم بات نہیں برداش کر سکتے ان کے معاشرے کی جو فری سپیچ کی ہیں وہ لیمیٹیشن بیونڈ جس انسائیٹ منٹ بیونڈ جس ہیٹ سپیچ ان کے کچھ لیمیٹیشن ہیں اب بیننگ اور سنسرشپ بہت نظر آ رہی آپ انسٹاگرام پہ لوگوں نے کمپلینٹ کی ہے ویسٹ میں بھی ساؤت ایشیا میں بھی ہر جگہ کہ ہمیں شیڈو بین کیا رہے ہمارے ہیش ٹیگ لگانے کی بھی جیسے ہماری ویڈیوز میں آڈیو خراب کر دی جاتی ہے اس کو الگوریزم میں ڈاؤن پلے کر دی جاتا ہے اور ان کے نیریٹیفز کو ایسیم کہ ایکس جو ہے دی آٹیس فارملی نون اس ٹویٹل وہ ایسی نیوٹرل اس پلیگراؤن تو اب جو نیکس ٹیپ بیننگ اور سنسرشپ کا میرا نہیں خیال کہ یہ لونگ ٹرم گیم ہو سکتی ہے ان دیر گوڈ ریزن فور ان فکر ایسی ریزن فرم فر اس ریزن اس مثال کے طور پر آپ ایک آدمی کو بین کر دیں دو کو کر دیں تین کو کر دیں چلیں اس حد تک بات ہو سکتی ہے لیکن ملین لوگوں پیپل آرون دور جب وہ ایک ہی بات کریں آپ کتنوں کو بین کریں گے آپ پیپل بین پیسہ کمائیں گے جب یہ پیٹ فورم ہوں گے تو جب آپ لوگوں کو بین کرنا شروع کریں گے اور اس لیول پر کرنا شروع کریں گے کہ آپ کے گھر خالی ہونا شروع ہو گئے تو یو یو نو ٹیک رسک کیونکہ اس سے ایک ایک پرول مور سامنے آئے کا جیسے مثال کے طور پہ ابھی تو ایکس نے پالسی بڑی چینی کر دی ہے جب یہ ٹویٹر ہوتا تھا اور بڑا روت فلس قسم کا ٹویٹر ہوتا تھا بڑے بڑے لوگوں کو اس نے بین کیا تھا جوڑن پیٹرسن یہ سارے اس میں بین ہوئے ہوئے تھے تو اس کا کہہ نتیجہ نکلا تھا ٹویٹر کی جگہ ایک اور پیٹر کھڑا ہو گئے سارے لوگ ہم پر چھ نہیں تھی تو ٹویٹر نے خود کو آلائن کیا اس کے ساتھ باقی میٹا یہ جتنے بھی ہیں وہ تو ہونے ہونے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ اس سے ہم سیکھ کچھ نہیں رہے ہیں ہم مسلمان کہ ہماری جتنی گلوبل پوپولیشن ہے اور جتنی سوشل میڈیا پر پریزنس ہماری ہے ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے کہ ہم اپنا اسلامی سوشل میڈیا پورا کر سکتے ہیں جو لوگوں نے کیا بھی ہے بائی موجود ہے فیس بک کی جگہ اسلامی فیس بک پوٹینشل کہ ہماری یہ پوٹینشل ہے کہ ہم اتنی بڑی جو ایک جو کنسیور مارکٹ ہے مسلمانوں کی سوشل میڈیا کی ہم اپنا پیرل میں کھڑا کر سکتے ہیں دیکھیں ایک حد ہوتی ہے آپ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مسئل کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو کئی طف آئی ویڈنس پہ لے گا ویولیا کا مثال کے طور پہ لے لیں ویولیا وارٹرز جو کہ ایک پرائیوٹ کمپنی یوکی میں گورنمنٹ کے کونٹریکٹ لے گھروں میں پانی سپرائی کرتی ہے بیس بلین ڈالر کا نقصان جب ان کو ہوا انہوں نے اسرائیل سے ڈائی ویسٹ کر دیا بیس ارب ڈالر کا نقصان کیوں کہ لوگوں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ گورنمنٹ پہ پیشر ہے کہ ہمارے علاقے میں ویلیا کا پانی نہیں آنا چاہیے سوڈا سٹریم اسرائیل کا پرائیم کوکا کولا وغیرہ کے مقابلے میں ایک پلانٹ یوکے میں انہوں نے اپنا بنایا وہ بھی نہیں چل سکا لوگوں نے بائی کورٹ کیا کہ نہیں بھئی ہم میسز کو ناراض نہیں کر اون دس ناو اب ان کے پاس بھی سلوشن ہیں وہ پرگرام آگے بڑھے گا اگر وہ ٹاپک کھلا تو کہ وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں how can we be intelligent enough to avert that but at the moment you know سب کی آواز ایک جگہ پہ ہیں as that's very good news سوشل میڈیا پلیٹفارمز شاید گوروں کے جو ہیں یا western powers کے israel based جس فائیور وغیرہ ہیں maybe وہ out of the goodness of their heart نہیں 2 billion مسلمانوں کو اس پر رہنے دیتے جو اتنے ہمارے kind masters ہیں گورے it is because ہم 2 billion لوگ ہیں similarly جب انڈیا کی مارکٹ مارکٹ ایک نون اسلامی غیر مسلمانی کی ایسامپل دیتا ہوں انڈیا کی بھی مارکٹ کو پینڈل کرتے ہیں تو وہ اس لئے نہیں کر رہے تھے کوئی چینیز پر بہت رحم کرتے ہیں چینیز پر یا انڈیانز پر it's because they want 1 billion 2 billion 3 billion consumer market بڑی market consumer market مسلمانوں کو اور global ساؤت کو انجنرلی اس وقت اگر آپ دیکھیں ہم ایک تھوڑا سے زیادہ technical analysis لے کے آتا ہوں اس بات میں before we move on to BDS انشاءاللہ کہ دو فیف ڈمز ہیں دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز کے گر بات کریں ٹرانس ایمازون کی مثال تو اس کے مقابلے میں علی بابا کی مثال آتی ہے اگر آپ فیس بوک پوٹر کی بات کریں تو اس کے مقابلے میں وی چائٹ آتی ہے اگر آپ بڑے ویڈیو گیم اور پروڈکشن سٹوڈیوز کی بات کریں تو اس کے مقابلے میں ٹین سنٹ آتا ہے تو اگر ٹیکنالوجی کا جو فیوڈلیزم ہے جو نیا اس کو ایک اکانومیس تھا یعنیس بیز آس ایک بھی کام نہیں کرتا صرف اس کی جاگیر پہ آکے ہم کھیتی کرتے ہیں اور ہم اس کو اجڑت اور آپ کے لئے ٹھیک آس کو دی جاتے ہیں ہم سب مزا رہے ہیں ایمیزون کے ہم سب مزا رہے ہیں فیس بوک اسٹرگر مارکٹ پلیس کے یہ بڑی چیون کی میں آپ کو ریکمینڈ بھی کروں ہوں ان کی بک ٹیکنو فیوڈلزم کے نام سے Death of Capitalism ٹیکنو فیوڈلزم گلوبل ساؤس کے بس دو آپشنز ہیں اس میں ہم دو مسلمان ہم گلوبل ساؤس کے اندر آتے ہیں خاص طور پہ آفٹر دی کلیپس دی آٹومن ایمپائر کہ ہم اس تھرڈ ورلڈ کے اندر آتے ہیں انڈر دیویلپ دنیا کے در آتے ہیں ہم یا اپنا ایکو سسٹم ڈیویلپ کر سکتے ہیں یا ہم اپنی پاپلیشن کو لیورج کر ہم ایسٹن ایکسس میں جو برکس کی دنیا ہے جس میں صرف سی ہی قابل احترام ہے جو چائنہ ہے باقی سب تو بچارے اس کے سامنے بھی مسکین ہی ہیں ہم ویسٹن ایکسس سے باہر نکل کر چائنیز ٹکنالوجی کو لیورج کر سکتے ہیں یا ہم ایک ہیوی انویسمنٹ کر کے ایس ایک ایک ایس ایک سعودیز کو ہمارے لیبر چاہیے سعودیز کا ہمیں کیاپٹل مل جائیں اگر ملیز کو ہیومن لیبر چاہیے تو ایوری اور فری ٹیٹ کا نظام بنا کے یار اب ہم سارے ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں تو وائی ڈونٹ کہ سارا مال ہمارے درمیان ایمپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ ایک الی ایک سپریس یا الی بابا کا ابو بابا ہو یا عمر بابا ہو وہ الی بابا انفورجنیٹلی نیمد دوسرے آپشن چائنا اس کے اندر کیسے مرازہ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈیویلپ کرنی چاہیے یا چائنا کے ساتھ جو ایک ایک ملتا سلوشن دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں آخر سیار لو ہم مسلمانوں کو یہ تو ہے نا جو مسلمان مجموعی طور پر ایک قوم ہے یا ایک سلطنت بن جاتی ہے تو باقی دنیا کے ساتھ اس کے کیسے ہوں گے تو چینہ کے ساتھ بھی ہمارے بڑی چیز ہو سکتے ہیں بنا رکھتے ہوئے دیکھیں میں ایک چیز ایڈ کرتے ہوئے میں بات کی طرف آوں گا کہ پاکستان میں یہ جو ہمارے لبرل سیکلر سپیکرز ہیں میران سے disagreement ہے کس چیز پہ اسی چیز پہ دیکھیں ایک جو thought leader ہوتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ رینٹنگ گر کے چرا جائے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آنے والے حالات کے لیے لوگوں کو prepare کرے کہ پاکستان 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 ایک ایک اسلامی ملکوں کو دیکھا جائے کہاں سی سٹارٹ ہوتے ہیں فاری سے لے کر آفریکہ کہاں تک یہ جاتے ہیں اب liberal order دنیا میں تباہ ہو رہا ہے there is no doubt about it ختم ہو capitalism اپنے بلکل end پہ آیا ہوا ہے there is no doubt about it capitalism کو survive کرنے کا جو بہترین حل بتایا جا رہا ہے وہ دوبارہ سے نہ 300 سال پیش چلے جاؤ so the things that led to this the cycle which is not a solution BRICS اس لئے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے اور زیادہ زیادہ ملک آرہے ہیں because they have seen que European union وہ collapse ہونے جا رہی ہے euro collapse ہونے جا رہا ہے western civilization collapse ہونے جا رہی euro zone is over it's coming to the global stage میں کی بات کو extend کر دیتا ہوں global stage کے امریکہ سے کون آئے گا بائیٹن کہتا ہے who will represent Europe رشی سونیک کون آ there is no depth anymore they have no leadership they are رشا میں پوٹن ہے and even انڈیا آپ جو مرضی کر لیں I don't like the man or his politics but Modi will represent انڈیا but we don't see the same in Europe or we don't see the same in America so ہمارے پاس جو جو میں اپنے thinkers کی بات کر رہا تھا کہ بجائے اس کے وہ یہ بتائیں کہ اگلے چاریس پچاس سال میں دنیا میں ایک power vacuum آنے والا ہے جس کا آغاز ہوگا شاید چاریس پچاس سال سے سورہ زیادہ عرصہ لگ جائے ہمارے پاس یہ ایک opportunity ہے کہ ہم ان ورڈز دیکھیں اومیٹک لیول پہ ہمارے پاس ملٹری پاور ہے ہمارے پاس آئل ہے ہمارے پاس جو بہت کچھ ہے تو ہم اپنا ایک paradigm create کر سکتے ہیں آپ سے مراد مسلمانوں سارے مسلمان ہم کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ پیسفل طریقے سے ہم رہ سکتے ہیں ہمارا تنکر میں کیا بتا رہا ہوتا ہے نیرشیہ نے یہ کہہ دیا تھا اور روسو نے یہ کہہ دیا تھا اور ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سسٹمز ہیومن ویلیو ختم کر دی ہے انسان کی عزت ختم کر دی ہے دیکھیں فیملی ختم ہوتی تو انسان کی عزت کہاں پہ ہے انڈسٹری میں ہے اس کے علاوہ کیا انسان کی عزت کہاں پہ ہے مثال کے دور پہ میں اس پہ ایک ویڈیو پوڈکاسٹ بھی کی تھی ایک اخبار کو بھی کوٹ کیا تھا کہ ان کی ریسرچ کے مطابق جو جو کیر ہومز جہاں پہ بزرگ رہتے ہیں 99% کیر ہومز میں وہاں پہ بزرگوں کو مار پڑتی ہے پٹائی ہوتی ہے تشدد ہوتا ہے ان پہ بکوز گوگل میں جائیں امازون میں جائیں آپ اچھا کون ریبیوٹ کر سکتے ہیں sure they will take you on board no problem but the moment you are not good enough you are discarded from the system یہ ان thinkers نے یہ system دیا ہے جس نے انسان سے انسان کی basic human value چھین لی ہے ہمارا thinker ہمیں یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ دنیا میں اپنی عزت کو ریگن کر سکتے ہیں وہ can take it further we can take it farther دنیا میں تجربات against the odds اگر اسرائیل بن بھی سکتا اور survive بھی کر سکتا ہے ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے اسرائیل کے پاس تو نیٹیو کنیکٹیویٹی بھی نہیں تھی ہمارے پاس کم سے کم یہ تو ہے ٹکنولوجی میں بھی ہم دنیا سے پیچھے نہیں ہیں اگر ہمارا سائنس دان امریکہ میں جا کے کام کر سکتا ہے وہ کائرہ میں بھی کر سکتا ہے اگر ہمارے نیکلر فیزیسس دنیا میں اور بڑے اداروں میں پڑھا سکتے ہیں اسرائیل کا ذکر آ گیا تو اس سے پہلے ہم موو آن کریں ایک پوائنٹ جو بدترین فارم ہیں وہ ان کمپنیز کی کنزمشن ہے پروڈکس کی یا فیزیکلی فلسطین کی کابزار تیرٹری کے اندر بیٹھے ہیں اور دوسری وہ کمپنیز ہیں جو اوورٹلی بے اوڈا اور بے افکوفانہ طریقے سے زائنس اجنڈا کو سپورٹ کرتے مثال کے طور پر ایٹ کا اعلان کر دیکھیں نا وہ جو لوگ متاثر ہوئے تھے اسرائیل کے اندر سو کال سو ہالکہ وہاں پہ بیلو فورٹی بیسکلی این آئی ایڈی اف سولجر تو ایڈو نو ہو اس ریلی سو لیان پٹ انہوں نے غریب لوگ مکڈاللڈ یا مسکین کو مکڈاللڈ نہیں کھلایا اسرائیل اندر وہ ان کی فوج کو کھانا دے رہے ہیں تو میں تو ملٹری ایڈ سمجھتا ہوں میرے ملٹری ایڈ دیکھیں سارا پیسہ کٹھا ہوگا کیسے ری ڈیسٹریبیوٹ ہو رہا ہے تین سے چار بلین ڈالر امریکہ جو ایڈ امریکہ کی طرف سے ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکن ایڈ اسرائیل میں جا رہی ہے اس ایڈ کا نائنٹی ایڈ پرسن تو ملٹری کو جاتا ہے اس مکڈاللڈ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس میں ساری بڑی بڑی کمبری کرتی ہے مکڈاللڈ ایڈ ایک 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 پاکستان میں ایڈ 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 میرے ملک کے لوگ اس کا بائی کورٹ کر میرے پیسے کا نقصان کریں گے تو میں اس کی کام ہے اس میں اپنا حصہ ڈالوں مکڈاللڈ کا بائی کورٹ کرنا لیکن اس کے پاکستان میں جو الیٹ ہے اس کے لیے مکڈاللڈ ایک سٹیٹس سیمبل ہے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے پاکستان میں تو یہ سٹیٹس سیمبل بنا ہو ہے مہمان آیا تو مکڈاللڈ میں کھانا ہے ویسٹرن سٹینڈرز کے مطابق یہاں تو لوگ ٹیم ہورڈنز میں پتہ نہیں ڈرس اپ کر کے گئے ہوئے تھے میں میرے لئے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس طرح کی چیزیں بنانا اگر یہ سیمبل ہے پاکستان بڑا آسان ہے آپ مکڈاللڈ جیسی دی ہے تو پرالل اگر ہم بنائیں there's a lot we can achieve but یہ متی اسکلوسیف نہیں ہے اور اگر اگر مکڈاللڈ مکڈاللڈ پہلے ہمیں کاؤنٹر یا آلٹرنیٹ برینڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بفور بین اور سانکشن دیز میں صرف اس لئے کہ جس ان کیس بائی سانکشن کر دی جائیں گے فرانچائز تو اس ویکیم کو فیل کرنے کے لئے زیادہ جلدی اور آلٹرنیٹیو برینڈ بن جائیں گے آپ نے ایک بہت سپیسیفک بات کی بیچ میں رہ گی کہ سعودی میں بھی آپ کو نظر آتا ہے اور عرب ممالک میں بھی اور میں اس میں زیادہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سپیسیفک مذہبی طبقہ جن کو سیلفی یا وہابی کہا جاتا ہے وہ اس کے اوپر بڑا عجیب سا سٹینڈ لے رہے ہیں اکثر آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ حکومت کی جازت کے بغیر نہیں کر سکتے آپ اور یہ ایک اور بات ہے کہ آپ بائی بھی جسٹیفکیشنز پروائیڈ کی جا رہی ہیں ویسے تو ایک عام آدمی بھی بڑے سانی سے دیکھ سکتا کہ اس کے پیچھے کچھ سٹیٹ کے ہاتھ ہوتے ہیں کچھ سٹیٹ اپریٹس فورس کر رہا ہوتا ہے ان پبلک سپیکرز کو ان لوگوں کے وہ باتیں کریں جو ان کی سہمتی ہوتی ہے اس میں میں دو کوششن اٹیج کر دیتا ہوں ایک کہ یہ مذہبی طبقہ ہی کیوں خاص طور پر ایک بیٹریل کر رہا ہے مسلمانوں کا میں تو بیٹریل سمجھتا ہوں اس کو اور نمبر دو یہ مسلمانوں کی حکومتیں جن کا کام ہے یہ کرنا بیننگز اور یہ جو ہمارے ویل کو ریپرزنٹ کرنا تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ویل گئی ہے کہ مک ٹارنلڈ اور اس طرح کی جو کورپریشنز ہیں جو ظلم کر رہی ہیں ہمارے بھائیوں کے خلاف وہ بین کر دی جائے ہمارے ملکوں میں اور ہم ان سے تجارت بند کرتے ہیں کہ دونوں چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں ایک مذہبی اینڈ پہ اور ایک سیاسی اینڈ پہ دونوں طرف فیلیر کیوں دیکھیں گیون دی ریسپونس بیلیٹی ایڈ پبلک میں عام طور پہ مسالک پہ بات نہیں کرتا کسی ایک مسلک کا یہ ہے اور وہ ایسا ایوویڈنگ جب ہم بات کرتے ہیں حکمرانوں کی اور کوئی بھی مسلک یا مذہب آپ کے لیے ایک یوٹیلیٹی ایک ڈیوائس بن جاتی ہے پھر وہ کسی بھی مسلک سے آپ ہوں آپ اس کو یوٹیلیٹی کی طور پہ یوز کر رہے ہیں تو ہمارے حکمرانوں میں تو یہ چیز بدر جا آتم پہ جاتی اس میں کوئی شک نہیں اس میں سارے کے سارے موجود ہیں آپ پاکستان کی مسال لے لیں پاکستان میں ٹوپ اینڈ پہ آپ کو سارے مسالک کی ریپیسنٹیشن ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر مل جائے گی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے اندر سارے مسالک کے لوگ بیٹیک ہوتے ہیں مل کے لوٹ رہے ہوتے ہیں پاکستان کو تو یہ اس لیول پہ تو مسالک میٹر نہیں کرتے اس لیول پہ تو آپ کی پرسنل انٹریسٹ ہے وہ کسی بھی چیز سے آپ جیسے تیسے ہے دردر سے کر کے آپ آپ کر لیں گے باقی رہی ڈریڈ ان بائکور دیکھیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں کہ مثال کے طور پہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان اپنی فوج کیوں نہیں بھائی دیتا ایکسیلنٹ میرا بھی ایکسیلنٹ کیوں نہیں بھائی دیتا اب یہ جذبات پس جواب کو ہم بھول جاتے ہیں پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کبھی بھی مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کی آرمی جو ہے وہ ایک فائیڈنگ آرمی نہیں ہے عردوں بچوں پہ ہاتھ اٹھانا ایک اور چیز ہے ابھی وہ فائٹ کر رہے نا گراؤنڈ پہ دوسرے طرح پوری طرح سے پٹائی ہو رہی ہے ہماز کھا تو اور وہ تو ٹرینڈ آرمی بھی نہیں ہے ابھی عزباللہ اگلی بات ابھی عزباللہ دور کی بات ہماز سے پٹائی ہو رہی ہے جو ٹرنل سے لڑ رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے it's not the war it's the aftermath اسرائیل کی پیچھے کیا ہے ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا کہ سعودی عرب کھڑا ہوگا ایران کھڑا ہوگا کالا پاکستان پہ پابندیاں لگیں گی تو یہ کیا ہمیں لوگ سپورٹ کریں گے we know کہ وہ نہیں یہاں میں تھوڑا سا میں I have to give you push back I don't agree with you because I think جہاں تک آپ نے بات کیا کہ dynamics change کر گئے یہاں پہ بھی ایک dynamic change کیا آپ کو unanimously مسلم ورلڈ کے اندر human material کی improvement نظر آئی ہے پشلے سو سال کے اندر operator جو بھی technical requirements and to to sustain ایک decent level of productivity چاہے وہ agriculture کے اندر ہو چاہے وہ finished goods کے اندر ہو وہ more or less scattered across the Muslim world exist کرتی ہے اس کے اندر نمبر ایک نمبر دو وہ ہماری diaspora کے اندر بہت بڑی فورس بھی مسلمانوں کی سب پاکستان نہیں ہے بائے اوبرال third world کے لوگ اور خاص طرح پر مسلمان جو ہیں وہ یہ اور پر امریکہ کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر یہ کام کر رہے ہیں چاہے وہ Canada ہو North America ہو Mexico ہر جگہ ہیں OIC کے اندر یہ بات reflect نہیں ہوتی آپ پچھلے دنوں آپ دیکھیں گے کہ ایک motion pass کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کے اندر یہ کہا تھا کہ ایک تو oil کو weaponize کیا جائے پھر سے sanctions کی اور embargoes کی شکل کے اندر اور نمبر دو جو Arab air spaces ہیں ان کو نہ استعمال کرنے دیا جائے چاہے وہ refueling ہو اسرائیلی جیٹس کے لیے وہ ان کے لیے supplies پچھانا ہوا and so on and so forth یعنی ہم جو بندر گائیں ہیں ہماری اور فضائی ہڈے ہیں جو مختلف Arab ممالک کے اندر American army کے بایدوئے یہ audience کی بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ you name the country وہاں پہ دو تین چار پانچ چھ ہزار کے American army کے contingents middle east کے اندر کھڑے میں ہیں ماں سوائے Yemen اور لبنان کے south کے اندر north Lebanon کے اندر بھی اور اس میں سردربیا شامل ہے اس میں Qatar شامل ہے اس میں Bahrain شامل ہے اس میں Kuwait شامل ہے اس میں Oman شامل ہے یہ pretty much سارے ممالک میں نے کیونکہ حج کر لیا تو میں آپ کو under the bus پھیکنے لگوں یہ pretty much جو ہیں یہ CIA client states ہیں پہلے کی British Empire کی client states تھی more or less depending on ان کی individual power جس طرح سعودی کی زیادہ طاقت ہے مالی حالت ہونے کی ویعہ سے یہ تھوڑی بہت اپنی کچھ foreign policy بھی exercise کر لیتے ہیں اور ان کی زہمتی چالیس پچاس سال سے اسرائیل کے ساتھ ہے آپ نے اشارہ کی اس طرف میں اوپر نہیں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا ایران کھڑا ہوگا پاکستان کھڑا ہوگا لیکن یہاں میں پاکستان آپ کو انہی کے بلات میں نظر آتا ہے اگر ایران کا access ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آزربائی جان اس وقت کیا وہ شیعہ ملک ہے شیعہ majority ملک ہے سر میں کہتا ہوں constitutionally وہ جہاز ہیں سر لیکن اکثر یہی تصور پیش کیا جاتا ہے کہ ایران جہاں جہاں شیعہ ہوتے ہیں ان کی سپورٹ کرتا ہے this is not true آزربائی جان کے case میں تو اس نے آرمینیہ کو سپورٹ کیا ہے لیکن آزربائی جان وہ آزربائی جان اور کرڈش کنٹرول عراق سے آتا ہے سی سو فیول نیڈز مسلمان بورے کر رہے ہیں اسرائیل کی ملٹری ایڈ نیٹو سے آزربائی جان کو مل رہی ہے یہاں میں میں پی ٹی فین بوز کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ آزربائی جان جائیں تو پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے ٹرکی کا جھنڈا ہوتا ہے اور آزربائی جان کے جھنڈا ساتھ لگا ہوتا اور نیچے فوٹو ہوتی ہے وہ علی ایف کی جو ان کا جو کلاؤن سا ان کا صدر ہے اور ایک فوٹو ہوتی ہے ہمارے امیر المومنین اردوغان صاحب کی اور ایک فوٹو ہینڈزم پرائیم نیسٹر امران خان صاحب کی ہوتی ہے تو یہ ہم نیٹو کی فارم پالسی کو کیوں ایکسٹینڈ کر رہے تھے آزربائی جان کے روس کے خلاف چین کے خلاف اور ایران کے خلاف دیکھیں تین ملکوں ہیں جن کی کنٹینمنٹ نیٹو اٹیمپٹ کر رہے ہیں ایران چائنہ اور روس پاکستان انہی کی کیمپ میں انہی کی گود میں پھر جا کے بیٹھا ہوئے میں کیوں 9-11-2 کی تشبیح دے رہا تھا پاکستان کے لیے پھر مشرف صاحب کا دور آ گیا ہوئے ہم ایک جھڑپ کی شکل میں تبدیل کر رہے ہیں ہمارے ریلیشنشپ افغانستان کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی کنفیڈریشن فیڈریشن نہیں لوس کنفیڈریشن جس طرح یورو زون ہے ایو ہے جس طرح ٹرانس اٹلاٹک ٹریڈ اگریمیٹ ہے نیٹو ہے کوئی اس طرح کی بلا بنا سکتے ہم ساتھ دو پڑوسی بھائی ہیں لمبا سوال ہے لیکن کانٹیکس اس کا بڑا اہم تھا دو بھائی ہیں سیلف سیفیشنٹ بھائی ایران اور افغانستان افغانستان ٹریڈنگ کی بندرگاہ بنتی جا رہی ہے فاسٹ چین اور روس کے لیے نیچرل گیس اور نیچرل ریسورسز کا ایک ہے اڈا بننے لگا وہ انشاءاللہ اور ایران نے تو ماشاءاللہ پچھلے تیس چالیس سال میں مقابلہ کر کے دنیا کو منبعہ لیا اپنا لوہا اس وقت روس کی جنگ میں مجورٹی جو ایریر سپیریورٹی مینٹین کر رہا ہے رشاہ وہ شاہد ڈرون کے ساتھ کر رہا ہے یہ پوری دنیا نے مانا ہے کہ یوکرین کی پٹائی آن گراؤنڈ رشاہ کا فوجی کرتا ہے اور انہیں ان دی ائر ایران کا ڈرون کرتا ہے پاکستان ابھی بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بعد ابھی بھی بھی ہمیں ویٹر کی امریکہ سے سیکنڈ ہینڈ خریدنا پڑتا ہے کیسر بھائی بات لوفٹی کی آپ نے but is your money where your mouth is میں بڑے ایترام کے ساتھ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں ایک ایڈیل چیز ہوتی ہے نا کہ ایسا ہے تو چھپ کر اسے بات کر نہیں کیا ضرورت ہے لیکن یہاں بھی آپ سراج الحق صاحب کی سنیٹمنٹ دیکھیں کہ وکٹوریا نیو لینڈ کا رائن ڈوسن صاحب سے سوری وہ بھی پبلش نہیں ہوئی انہوں نے کہا تھا یار وہ بڑی حکیر سی ہماری سینیٹر رہے ہیں اور بڑے حکیر ملکوں کو ان پر کام دیا جاتا ہے تو میں حیران ہوں کہ ایسا فون بھی ہے ان کا اور جماعت اسلامی کے امیر کو اریسٹ بھی کیا گیا ٹیمپرارلی اور ان کی ریلی کو روکا بھی گیا کچھ ہمیں میڈیا سائلنس پاکستان کے اندر نظر آ رہی ہے ہم کس چیز کے خلاف اور جدو جہد کر رہے ہیں جو ہے دیکھیں ایک ہے نا گراؤنڈ ریالٹی ہے اگر میں ڈسکرائب کروں کہ پاکستان اپنی ملٹری کیوں نہیں بھی سکتا تو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ایک question is کہ آپ میری جگہ ہوں محفی جاتا ہوں آپ وزیراعظم ہوں میں وزیراعظم ہوں میں وزیراعظم ہوں آپ میری جگہ پہ ہوں آج آپ کیا کر سکتے ہیں میرے لئے آئیڈیل پتہ کیا ہے میرے لئے آئیڈیل یہ ہے کہ میں کہوں کہ جناب ان نافذ نافی آر انسانوں ہم نے اللہ کو مونی دکھانا جا کے کیا بھول چکے ہیں موت کو میں اپنے اپنے بارے میں میں کہتا ہوں کہ ہم جو امت ہیں اس کونڈیکس میں کہ ہم صحابہ کی حیرت ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہارا پوپولیشن وولیوم یہ مسئلہ نہیں ہوگا مسئلہ وہن ہوگا کہ صحابہ کو حیرت ہوگی کہ اتنی ہم کم ہوں گے وہ نہیں ہوگی وہ مسئلہ نہیں ہے تعداد کا مسئلہ نہیں ہے وہن ہوگا وہ جو صحابہ کو حیرت ہوگی وہ کیسے لوگ ہوں گے وہ ہم ہیں پاکستان جو کر رہا ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے یا باقی جو اسلامی ملک کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ڈس ٹرسٹ اس لیول پر چلا گیا ہے بکوز جس کے اندر اتنی کمپلیکسٹی پائی جاتی ہے کہ آپ کے کسی دو ممالکوں مسلم ہوں غیر مسلم ہوں وہ ایک چیز پہ کٹھے کھڑے ہیں ایک پہ کٹھے نہیں کھڑے ہوئے ہیں کٹھے سر دشمنی میں کھڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن اس کے باوجود انہوں کے کربلیشن بھی چل رہی ہوتی ہے آپ کو اس میں ایک اور مزید آدھات ہوں آزربائی جان کے خلاف آرمینیا کو سپورٹ کرنے میں انڈیا بھی شامل ہے انڈیا بھی شامل ہے اور اسرائیل بھی شامل ہے اور دیپ ڈاؤن جو پاکستان کے آپریشنز ہیں وہ ایران کی جو جیولوجیکل سپورٹ ہز کے بغیر ہو بھی نہیں سکتے تھے تو اتنا ان کا بھی اس میں تھوڑا سا احسا چلے یہ تو ہوں گے نا ہم لوگ انپرڈ آپس میں لڑنے جا کرنے والے پڑھے لکھوں کہ آپ حالت دیکھ لیں اس وقت جو یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ جو ایون فرانس کے صدر نے بھی جو کھل کے کہا ہے کہ اردوں بچوں کا قتل بند بچوں کا قتل بند کرنے اسرائیل اس نوٹ کہ ان کو اچانک مسلمانوں سے پیار ہو گیا ہے فرانس کے صدر سے آپ اتفاقوں نہیں رکھ سکتے مسئلہ یہ ہے اس کو یہ ہے کہ یہ جو ہرموس ٹرائٹ ہے یورپ کا بیس سے پچیس فیصد تیل یہاں سے جاتا ہے اگر ایران نے یہ بند کر دیا تو یورپ میں مہنگائی جس لیول پہ چری جائے گی تیل بند ہونے کی وجہ سے یا کم ہو جانے کی وجہ سے وہاں کے لوگ اپنی حکومتوں کے خلاف ریولٹ کریں گے کہ اسرائیل کے لیے ہم کہاں تک جائیں گیون دے فیکٹ کہ نوڈ سٹریم کو امریکہ بلو اپ کر چکا ہے ریشن گیس یورپ میں نہیں جا رہی ہے تو ان کو اپنا پڑا ہوا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں نیٹو کے ساتھ ہیں لیکن اس حد تک ہم نہیں جا سکتے کہ ہمارے لوگ ہمارے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں ایک زیادہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جہاں پہ بہت امن ہے وہاں پہ بھی ڈسٹرس کی حالت ہے تو ہمارے پاس تو جو مسائل ہیں ان کی نویت سب کو پتا ہے تو ہمارا ڈسٹرسٹ جنگ ختم ہو جائے گی ایران اعلان ہی کر دے کہ ہم تیل بند کر سکتے ہیں کر دیں گے بہت فرق پڑ جائے گا پہ پروبلم ہے کہ ہر ملک کو اپنا ہوتا ہے کہ میں یہ کر دوں میرے ساتھ کل کون کھڑا ہوگا اراک کیا ہم نے حالت دیکھ لی دو دفعہ اس پر پوری دنیا نے مل کے اٹیک کر دیا کیا کسی مسلمان ملک نے کیا وہاں پہ آج پاکستان پر حملہ کرتے کوئی اور ملک کیا کرے گا افغانستان بیس سال ترہا ہی جنگ لڑی نا اس نے ٹھیک ہے جو پاکستان نے سپورٹ کیا ایران نے سپورٹ کیا دو دو سے جو کیا لیکن کھل کے دو کیسے نہیں کیا that is the problem we are having اور یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں دنیا کے orders چلتے ہیں پاور کی پیس پھر میں دیتا ہوں سلام افغانستان کے لوگوں کو جو شہید ہو چکے ہیں جو زندہ ہیں جو پاکستان کی ڈپورٹیشن کی بتتمیزی اور بےہدگی فیس کر رہے ہیں میں سلام دیتا ہوں اراک کے لوگوں کو جو شہید ہو چکے ہیں جو زندہ ہیں اور جو تین ٹکڑوں میں اپنے ملک کو بٹاوا دیکھ رہے ہیں آج جنہوں نے آئیسیس کا ظلم بھی دیکھا جنہوں نے امریکنوں کا ظلم بھی دیکھا میں سلام دیتا ہوں فلسطین کی لوگوں کو جن کے بارے میں شاید میں کچھ قوم بھی تعریفی کے لیمات تو وہ کافی نہیں ہوں گے سل ایگزسٹینچل تھریٹ جب آتا ہے قوم کو تو وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ قوم کس میٹل کی کس مٹیریل کی بنی بھی ہے آپ نے کہا اس وقت کوئی قوم ڈیسیزن نہیں لے پا رہی ایک بڑی سٹل وار آف اٹریشن چال رہی ہے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل ہزار کٹ سے مر جائے اور لاتھی بھی نہیں ٹھوٹے ساپ بھی مر جائے اور ایران بھی پولیسی پرسو کر رہا ہے سر یہ بات پرنسپلی دروست ہے کہ چلیں وہاں آ پکڑا وہاں وہ مرض جو ڈرپوکی کا موت کا جو خوف ہے اس نے آ پکڑا ہے مسلمانوں کو اور ہماری اکناومک اور مٹیریل ریالیٹیز نے ہمیں روکا بہن بلا 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 سر that might buy silence but جو active support اب پاکستان کی it seems کہ state apparatus show کر رہی ہے یعنی ہم نے abstain کیا OIC کے ووٹ کے اندر چار ملکوں نے اس ووٹ کو نہ کیا سودریبیا مراکو کوئیت and UA یہ چار تو مادر کے ساتھ یہ شروع سے یہ ایسے ہیں particularly UA کہ میں target بنانا چاہوں گا کہ وہ مجھے particularly ذاتہ برا لگتا ہے بزات میں personal ہو رہا ہوں لیکن پاکستان نے بھی abstain کیا اس ووٹ سے OIC اب کوئی آپ سمجھ لیں کہ پس ایک common رکھیل بن چکی بھی ہے گلف سٹیٹس کی اور اس کی کوئی اب ٹی تھے ہی رہے اس اتارے کے اور یہ جوک بن چکا بھائی ہے سر سپورٹ نہ دینا اور چیز ہے ایکٹیولی اپنا سٹانس لے کے بہار آنا نہ اور چیز ہے اس کو اپنا ہیل ٹو ڈائی آن نہ بنانا اور چیز ہے بٹ ایکٹیولی دوسری ڈریکشن میں کام کرنا is a separate thing that's a very unfortunate thing پاکستان میں تو ہو رہا ہے بھوگ دی تو ہم بھوگت چکے ہیں اور مثال کے طور پہ اب دیکھیں ویسٹ پہ میں بہت زیادہ ان کی گورمنٹ سار پہ میں کرتا ہوں لیکن ان کے لوگوں کی آپ بات دیکھیں کہ جب سنامی آیا تھا اس سال لوگوں نے کرسمس کی سیلیبریشنز نہیں کی تھی کہ کیسے کر سکتے ہم دوڑائی لاکھ لوگ تھے ایکزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں ہے کیسے ہم سیلیبریشنز کر سکتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں غزہ میں ادھر لاشیں کٹی ہوئی تڑپت ہوئی سڑکوں پہ مل رہی ہیں ہم لاور لاورہ کر رہی ہیں ورلڈ کپ چل رہے ہیں ورلڈ کپ تو کسی اور ملک میں ہے میں اپنا یہ لاور لاورہ یہ جو دو ہفتے کا جو میلہ تھا ناچ گانا یہ بھی ہماری حکومت پنجاب دو ہفتے کا ناچ گانا یہ سارا کر کے وہ بلے بلے سارا آپ جو انجوئے کرو اسلام آباد میں بھی ایسا ہی تھا ایک انسرڈ میزر کا ہو رہا تھا اس پہ تو کافی لوگ انہیں آواز اٹھائی مجھ فکیر کے آواز بھی اسمچ ہم بھی دیکھئے کچھ تو خدا کا خوف کرلو تو اس میں انہوں نے اس کو ایکزبیشن میں کنورٹ کر دیا کہ ایونٹ ہوگا لیکن ناچ گانا نہیں ہوگا اس میں آپ آئیں غزہ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس میں اگر کوئی آواز نہ اٹھاتا تو ناچ گانا وہاں بھی ہونا تھا میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہماری حکومت ایکٹیولی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کام وہ ایکٹیولی یہ ہے کہ ادھر غزہ کے جو ہو رہا ہے اس کو ریپلیس کر دو گانے ناچنے یہ سارا وہ آپ ماحول عام کر دیں اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں خود گواں ہوں غزہ کے لیے کتنے ایونٹس ہوئے ہیں جہاں پہ پاکستان کی انتظامیہ نے جگہ نہیں دی غزہ کے ایونٹ کرنے کے لیے میں گواں ہوں ایک سے زیادہ مردہ کا میں گواں ہوں ناچ گانے کا کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں غزہ پہ بات کرنے آپ نہ کریں اس میں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ جو ہماری حکومت کر رہی ہے یہ جس لیول پہ کر رہی ہے یہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان کا اور جہاں پہ ایونٹ کی میں کوئی بات یہ بات پہلے بھی میں نشیت کہیں گے کہ لوگوں کا آپ انٹرسٹ دیکھیں کہ دنیا کی کون سی حکومت ہوتی ہے جو اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف جاتی ہے ایک ایونٹ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا جاتا وہ ہو گیا ہے میری سپیچ سب سے پہلے تھی اس لیے کہ سپیچ وہ ایونٹ شروع ہونا تھا دن کے حصے میں لیکن جگہ نہیں مل رہی تھی تو مجبوری میں ان کو جہاں پہ جگہ ملی وہاں پہ دن کے دوسرے حصے میں ان کو جگہ ملی میری وہاں کے بعد ایک اور سپیچ تھی آؤٹ آف سٹی تو اب چونکہ یہ ایونٹ لیٹ ہو گیا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی پھر آپ سب سے پہلے مجھے کر لینے دیں غزہ پہ تک کہ میں یہاں سے پھر اجازت دے کہ دوسرے جگہ پہنچوں یہ لیٹ جو ہو جو کہے شروع جو ہوا ہے لیٹ ہوا ہے ان کا ٹھیک ہے ساڑھے سات سو کا وہ ہال تھا ساڑھے سات سو لوگوں کا عام طور پر شروع میں رش نہیں ہوتا انڈ میں رش ہوتا ہے لیکن حالت یہ تھی وہاں لوگوں کی کہ میری سپیچ ختم ہونے تک سیڑھیوں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کتار باہر لوگوں کے لگی تھی جو اندر آنا چاہتی کہ لوگوں نے تو اپنی بل بتا دی ہے ایسے ہی اسلام آباد ریلی میں غزہ مار جو تھا اس ریلی میں جس کا آگے آپ ذکر کر رہے تھے میری سپیچ وہاں پہ سب سے پہلی تھی اس لیے کہ انٹرانشنی میڈیا تھا مجھے انگلیش میں سپیچ کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ انگلیش والا سیکشن ہم پہلے کرتے ہیں سب سے پہلی سپیچ میری تھی اور میری سپیچ اگین شروع میں لوگ نہیں ہوتے بعض میں لوگ زیادہ آجاتے ہیں لیکن پہلی سپیچ میری جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگوں کا جمعہ غفیر تھا کوئی ایریا خالی نہیں اور اس وقت کے پی کے بھی عوام اس میں شامل نہیں ہوئی تھی وہ موٹر وی بیسٹک ہوئی ہوئی تھی جو انڈ میں جو لوگ کتنے تھے آپ اندازہ کر لے کتنے ہوں گئی لوگوں نے تو بتا دیا اپنا بھئی کہ ہم جس طرح سے بھی ہم غزہ کو سپورٹ کر سکتے ہیں فرنشلی کر سکتے ہیں تو ایک عرب روپیہ پاکستانیوں نے یہ کٹھا کر کے بھیجا وہاں پہ آواز ہی کٹھئی کرنی ہے بائیک آؤٹ کرنا ہے we are doing it پاکستان میں اب سات آٹھ بھیج ہیں مکڈراللز خاری پڑا ہوا ہوتا ہے یہ الحمدللہ ہماری حکومت ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں نا کہ یہ لوگوں کو ریپرزنٹ نہیں کرتے ہیں یہ ویسٹ کو ریپرزنٹ کرتے ہوئے ہم پہ امپوز کر رہی ہوتی ہے سوک نہ ہونا کہ انکریت مکڈراللز کو سبسیڈیاں میں نشک ہو جائیں that may well be the case میں hiperpolically بات کر رہا ہوں آپ نے ایک بڑی فیسنیٹنگ بات کی ہے کون سی حکومتیں ہوتی ہیں دنیا کی جو اپنے لوگوں کے will کو سائیڈ سٹپ کر کے یعنی وہ تو حکومتیں درتی ہیں عوام کے will سے کہ بھئی یار ان کو appease رکھو ان کو خوش رکھو یہ کچھ doesn't it speak to جو ہماری democratic values ہیں ہماری عوام کی اور ہمارے اپنے human material کی quality کے بارے میں کہ شاید ہماری حکومتیں اتنا حکیر سمجھتی ہیں پاپلر example دے تو آپ کو مشرف دور کی جو policies ہیں majority چاہے وہ ان کی inception ہو کہ ہم نے امریکہ کی لڑائی میں پاکستان کو جھونک دینا ہے اس آگ میں اور ہم نے اپنے افغانی بھائیوں کے خلاف اپنے خیبر کے اندر ہم نے یہ military operations کرنے ہم نے لاکھوں drone flights operate کروانی ہیں پاکستان کی ہر زمین سے اپنی sovereignty compromise کر دی نہیں ہم نے مطلب وہ decade شاید آج اتنا بہود اتنی بہودگی کی ساتھ اتنی impunity ساتھ نہیں ہماری حکومت کر سکتی سوشل میڈیا کی بدولت اور برکت سے الحمدللہ بٹ صورتیال اور محول جس طرح تب تھا نیت آج کی طرح وہ ہی لگتی ہے یعنی کہ یہاں کے لوگوں کو نافرک پڑتا ہے حکومت رونتی تھی چلی جاتی ہے ان کے حقوق کو پیروں تلے and وہ وہ کرتی ہے جب policy وہ خود پرسو کرنا چاہ رہی ہوتی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں فرانس میں جب وہ انہوں نے age of retirement اور اس کے pension کے اوپر انہوں نے جب وہ تھوڑی زی age کی انہوں نے گڑڑ کی انہوں نے پودھے پیرس کو آگلے ساتھ کی انہوں نے کہا ایسی تحصید آڑی doesn't it reflect the fact کہ ہماری حکومت gauge کر لیتی ہے crisis assessment کے اندر کہ یار یہ اتنے کو پانی میں and that is why they allow us they allow us a certain amount of freedom کہ یہ protest mortise کر لیں but اس کے beyond جب ہم کو organizing کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یار ان کو نہ ہم نے اجازت دینی ہے نہ ہم نے ان کی سہمتی بھرنی ہے ان کے ساتھ ٹھیک اب یہ انٹیرم گفرمنٹ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ تو will be represent کرتے ہیں people کا اور یہ نہ آتے وقت ان کو کسی نے چنا تھا نہ ان کو extension دیتے پھر کسی نے چنا تھا نہ اب election ہونا فروری میں نہ کسی سے مشورے سے تو نہیں سارا کچھ ہوا لیکن even انٹیرم گفرمنٹ پھر چاہتی ہے کہ وہ لوگ کہ انہیں بھی کال کوئی نہیں لوگوں میں رہنے اور کاروبار کرنے اور ادھر ہی جنگی جینی ہے I think this speaks to the quality of the people in Pakistan کھکیر قوم ہے ایک ایسے نا مجھے کمزور قوم نظر آتی ہے یہ نہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے کھڑی ہو سکتے ہیں یہ افغانستان یہ پڑوسی کے لئے نہیں کھڑے ہو پائیتے یہ غزہ کے لئے کیا کریں گے دیکھیں میں جج نہیں کروں گا اس طرح سے کیونکہ لوگوں کو جب آپ force کر دیتے ہیں اپنے kitchen کے معاملات تک اور kitchen کے معاملات اس طرح سے نہیں کہ آج میں نے کونسی ڈش کھانی ہے بلکہ ان معاملات میں کہ آج کھانے کہ کچھ ہے یا نہیں ہے تو حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ غربت انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتی ہے انسان اپنی values پہ compromise کرنا شروع کر دیتا ہے maybe اس وجہ سے بہت push back نہیں آتا کچھ ہماری تہذیبی طور پہ ہم لوگوں میں depth بھی پائی جاتی ہے ہم ایک دم سے hyper نہیں ہو جاتے میں عام طور پہ اپنی liberal sector جو کہتے ہیں پاکستان میں بڑی بدمنی ہے اور بڑا وائلنس ہے اور یہ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ package ویسٹ میں لوگوں کو جا کے دیکھو ایک ہفتہ آگ نہ لگا دی سارے ویسٹ کو تو انہوں نے کہا یہ ہم لوگوں میں ایک depth ہے کہ ہم لوگ اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیشے وجہ religion ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اخلاقیات کی باتیں ہیں اور یہ وہ ساری سن کے ہم اس طرح کے ماحول میں بھی ہم revolt نہیں کہتا جو کہ بڑی اچھی بات ہے لیکن حکومتوں کو غلطی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ revolt کے لیے جتنے بھی ingredients چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے موجود ہیں اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اللہ نہ کرے وہ وقت آئے اور وہ آ گیا this Pakistan that we see اس میں سے کوئی نئی چیز نکلے گی یہ والا نہیں رہے گا یہ بڑی پکی بات ہے یہ رسک لے رہے ہیں پریس کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں and they think یہ جو پرانا رومن موڈل تھا بریڈز اور سرکسز کا کہ جب بھی حالات ایسے آج ہیں بریڈ کر دو پیٹرول سستہ کر لار لار ہے لار لار ہے پیٹرول سستہ لار and people will buy that for forever this is the first world cup where I have seen الحمدللہ and I'm very happy about that کہ لوگ politically زیادہ چارج تھے and they didn't give sorry for my french a shit about the world cup and میں بہت خوش ہوتا اس بات سے کہ maybe it's time کہ ہم we get our head out of you know our back sides and جو ایک کھیل ہمیں گورے دے گئے ہیں بے کفانہ سا اس میں سے تھوڑا دھیان ہٹائیں اور اپنے جو مالی سیاسی اور human condition ہے پاکستان کہنے اس طرح سے دیکھیں نا کوئی یہ hyperbolic سی اور جذباتی سی arguments لوگ پریزنٹ کرتے کہ بین کیوں کریں ہم کیوں ٹریڈ روکیں کی ایکنومک ڈیویلیمٹ کی انڈسٹریل گروت کی ایڈوکیشن کی پولیسی ان سب کو پرسو کر سکتے ہیں دیکھیں میں اسی چیز کو ایک سوال کے طور پر اٹھا جاتے ہیں ہم کیوں نہ کریں اگرچہ ہمیں جو سنس دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنے بارے میں سوچیں آپ دوسرے معاملات میں آپ نہ پڑیں ایسے ہی ترقی کرتی ہے اور وہ ویسٹ کی مسائلیں دے رہے ہوتے ہیں وہ وہ جس ویسٹ کی مسائلیں دے رہے ہیں نیٹو کیوں بنائی گئی تھی جی وائی افغانستان اٹیک امریکہ میں ہوا تھا افغانستان میں جرمی کیا کر رہا تھا بیکوز دی نو کہ سربائیول آپ کی کولیکٹیوزم میں ہے یورپین یونین کیوں بنائی گئی تھی یہ تو ایک جو اس زمانے جو وارفئر ٹکنولوجی تھی اس میں کوئلہ استعمال ہوتا تھا سٹیل زیادہ استعمال ہوتا تھا دو مقصد تھے یہ کمیٹی بنانے کے ایک مقصد یہ تھا کہ اب یورپ کو دوبارہ ری بلٹ کرنا تو جس کے پاس رسورسز ہوں وہ شیئر کرے اور دوسرا یہ ہے کمیٹی لیول پر جی بات آئے کہ کسی ملک کے پاس زخیرہ نہیں ہوگا جب زخیرہ نہیں ہوگا تو اس ویپنس نہیں کرے گا دوبارہ جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا مقصد تو صرف یہ تھا وہ ایوول ہوتے 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 آج یورپین یونین بن گئی ہے پوری کمیونٹی بن گئی ہے اس لیے کہ جو فائدہ ہے وہ کلیکٹیوزم میں ہے بیجولیزم میں نہیں ہے یونیٹی نیشنز میں ایک لبرل آرڈر ہے جو پوری دنیا پہ امپوس کیا جاتا ہے بکوز دی نو کہ کلیکٹیو لی ہم نہیں آپ تو پاکستان کا بنیادی جو فلسفہ ہے ہماری چار لکینیں گورے لگا کے تھے آپ تو اس کے خلاف ہوگئے ہیں یہ تو چار ہیں پانچ چھے ہو دی تو میں ان کے خلاف بھی جاتا ہے اگر میں بات کروں کیسے رحمد راجہ پوسٹ نیشنلزم بیاند نیو لیبرل جو ورل آرڈر ہے ہم اپنے چار دیواری کے اندر سوچتے رہے ہیں چالیس ملکوں کے اوپر ایفریقا کے اندر ایشیا کے ملکوں کے لیول پہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو ملکوں کے ساتھ کلیبریٹ کرنا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امت کے لیول پہ جانا چاہیے ہماری ایک اپنی ایک یونیتید ہونی چاہیے امت جس میں سارے ملک اکٹھے ہو کہ ہماری ایک گورمنٹ ہو پیٹریوٹرک پرسن پاکستان کے کونڈیکس میں کہ میں کیسے جا کہ کسی اسلامی ملک سے کہ یہ اتفاق کرتے ہیں جب وہ پہلی دیکھ رہے گا جو ہمارے پرائیم ریسر صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ کسی کے پاس بھی کھڑے ہو تو وہ سوچتا تھا پیسے مانگنے میں جانا ہو تو آپ کو کوئی رسٹکشن نہ ہو کہ نہیں یہ اٹکٹ کے خلاف ہے نہیں میں جاؤ مجھے کیا پرول میں نکاب پہن کے اگر آپ نے فلوسفر بن ہے تو ہوں لیکن اس لیول پہ جانے کے لئے یہ امپورٹن مائل سٹون is to create this nation state which is already there convert it into one role model چھوٹا practical سوال یا pushback commonly دی جاتا ہے چلیں پر سب سے پہلے انڈیا سے دوستی کریں کیوں اعتراض ہے کوئی اعتراض میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا آئیڈیل جو مجھ سے پوچھے میرا ورلڈ ویو کیا ہے یہ انڈیا کے ساتھ ہمارا بورڈر کیسا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ جیسے ہمارا بھاگہ پہ ایک ہوتا ہے روز کے ادھر سے تمہارا پہنچ زیادہ انچہ جائے گا میرا انچہ جائے گا لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی جگہ ہونی جائے پہ بیٹھ کے ڈسکس کریں بورڈر ہو جیسے یہ لوگ آتے ہیں بیٹھے ہوئے ہوں بیچ میں جہاں پہ کلچرل اور کامرس کا ایکس چینج جو جارت کریں ہاتھ ملائیں اپنے گھروں کو جائیں ڈائر اس تک کتاب کو کردھو رہا رہا فور ایک جیسے چلے بڑی پرٹیکلر ایک اس کے پیچھے ایک وجہ ریلیجیس ہوتا ہے یہاں پہ ہندتوا پولیسی انڈیا کی آپ کو لگتا ہے اس کا توڑ یہ ہی ہے نہیں ایک تو یہ ہے میں سمجھ تا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے اس کی وجہ ہم نہیں ہیں اس کی وجہ ہندتوا اس وقت جو پہلے لوگ تھے کانگرس پھر کچھ ریزنیبل تھے یہ جو اب بیٹھے ہو ہیں دن رات جن پاکستان کو گلی دی بغیر رات کو نیند نہیں اور مسلمان کو ان جنرل اس حد تک کہ وہ اسرائیل کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے ہم ایک علاقہ تھا انڈیا کا وہاں سے ہم میں لہدہ ہوئے ہمیں اپنا ملک بنا لیا ان کے لئے ہم پرابلم ہیں ہمارے لئے وہ پرابلم نہیں ہے ہمارے لئے وہ کیسے ہو سکتے تکلیف تو ان کو ہوئی ہے اور اس تکلیف کو ان کے لئے ایک ہی سلوشن ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو انڈو کر دیا جائے وہ آپ کرنے ہی سکتے پاکستان جنگ دیکھی ہے بلینز اف ڈالرز کا ہمارا نقصان ہوا شہادتیں ہوں سارا کچھ ہوا بٹ سٹل ہی 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 آج آٹا ہے تمہارے پاس مل جائے گا پاکستان کی جتنی عبادی ہے اس سے زیادہ لوگ وہاں پہ ہیں جو پانچ شکلو پر منت پہ گورنمنٹ کے آٹا دے رہی ہے اس پہ گزارہ کر ہمارا الحمدلللہ بھی یہ حال نہیں ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں انڈیا کو سوچنا ہو گا آخری بات کہ میں یہ حسنہ ختم کرتا ہوں دو ہزار پچھتر تک دنیا کی جو دس بڑی اکانومیز ہوں گی دس بڑی اکانومیز ان میں سے چار ہمارے ریجن کی ہیں جس میں پاکستان ہے انڈیا ہے چائنہ ہے اور انڈونیشیا ہے یہ گولمن سیکس کی اگر مجھے ٹھیک ادا رہے تو اب چالیس فیصد دنیا کی بڑی اکانومیز اس خطے میں ہیں جن میں سے تین کے آپس بورڈر ملتے ہیں اور ان تین میں سے دو ایسے جن انڈیا کی دونوں سے نہیں بنتی ہے ایک طرف چینہ ایک طرف پاکستان ہے انڈیا needs to think کہ وہ دنیا میں کیسے اپنا رول نبانا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا انڈیا کا فائدہ ہے چینہ اچھے تعلقات انڈیا کو جو پاکستان سنڈروم ہوگیا جو ہم سیونٹی ایٹی سے تماشے کر رہے ہیں وہ ایک سپیرینس کر رہے ہیں جو ملٹرزم کا شکار پاکستان ہو چکا وہ انڈیا ہو چاہ رہا اور آم انڈیا کو پتا نہیں ہے کہ وہ اتنے سادے لوگ ہیں بڑی ایم سو اسلامی ملٹرزم جو بھی اس کو آپ کہیں گے اور ہندوتو میں فرق کیا تھا کہ اسلامی ملٹرزم کسی پٹیکلر گروپ کے خلاف نہیں تھا ہندوتو کے اندر ان بلڈ ایک سٹوپینیٹی ہے کہ وہ مسلمانوں کی دشمنی میں بنائی گئی ہے تو یہ ایک انٹرنسک اس کے اندر ایک فیل سکھ اور بودھزم کو کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنی ایڈنٹیٹی مٹا کے یہ سناتن دھر میں آجائے تو ٹھیک ہے بٹ ایس سکھ ان بودھزم نہیں ہمیں بھی تو ہی ہوتا ہے کہ سناتن میں آجائے تو سکھ اور بودھزم میں کہتے ہیں کہ تم ہو ہی ایس اپنی بگاڑ کر لی بھی ان کو سپریٹ ریلیجنز نہیں آئی ایڈنٹیفائی کرنا چاہتے ہیں سناتن کے سنگیز جو آتے ہیں سنگیز بیسیکلی کہتے ہیں جتنے بھی سنگ پریوار کے لوگ ہیں سنگ یعنی کہ ایک گروپ اور پریوار کے خاندان تو اس میں جو وشوہ ہندو پرشاد ہو گئی جنتہ دل بھی ان سب کو کہا سنگ پریوار کے لوگ ہیں ان کے فالور کو سنگی کہا جاتا ہے وہ خود کو کہتے ہیں ان کے کوئی ڈراغٹی ٹرم نہیں ہے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سنگی ہیں تو سنگیز آتے ہیں میرے لائیف سٹریم میں تو کہتے ہیں آپ جو باہر کے ریلیجن کو ماننے والے ہیں تو باہر کے لوگ ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں میں راجبوت ہوں میں دھرتی کا ہوں اور میں بائی اس راجبوت وں اتنی انڈیویجیل ریکنیشن یا پہچان ہی انسان کی نہیں ہے وہ بہت بجارے کلیکٹیوزم کا شکار ہے سادگی ہے وہاں کے لوگوں میں ان سے پوچھتا بھی ہوں اور وہ عام طور پر جواب بھی نہیں دیتے کہ ایک عام آدمی کہہ رہا ہے انڈیا بڑی ترقی کر گیا کمپیر کرو اپنے گھر کے حالات کو اپنے دادا کے حالات سے تو تمہیں ترقی نظر نہیں آئی انڈیا ترقی کر گیا بکرز انڈیا کی فیفٹی ایٹ پرسنٹ ویل ان کے ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے اگر آپ اپنا چھے سو بیلن ڈالر تقسیم کر دیں تقریباً چار سو دروز میں چاہیے آپ کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کے لیے جس میں آپ کے پاس 30 32 بلین کم ہی ہوتے ہیں مہینے کے سم ویر رنجز سم ویر بیتون 28 to 32 these are the real problems لیکن وہاں کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ترقی کر رہے ہیں اور سنگ یہ سمجھتے ہیں اور جو گورمنٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو انڈو کر دیں گے کم ڈاؤن آپ صرف انڈیا ہیں there's a lot of good things about انڈیا ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں بڑے آگے جا سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے آگے جو میجر economies دنیا بننے والی ہیں آپ ان کے ساتھ بنا کے رکھیں گے یا بگاڑ کر گے انڈیا کا اہم سبجک اس کو ڈراؤپ کرتے ہیں لیکن آپ نے اچھی بات تا ہے کہ اڈانی امیر ہو گیا ترقی کر گیا ترقی کر گیا تا امیر ہو گیا ترقی کر گیا انڈیا پاکستان کا سٹینڈر غریب انڈیا کے سٹینڈر غریب سے آئے بھی امیر ہے میں یہ ڈیبیٹ میں نہیں بنے زیادہ مجھے پسنے لگتا کہ بہت یہ پہٹی ڈیبیٹ ہمارا غریب بہتر انڈیا کسیبت میں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اب مثال کے طور پہ اب سنگی آگے بات کر رہا ہوتا ہے سنگی آگے کنکلوڈ کرنا جاتے ہیں سیکشن کو جس میک پوائنٹ اس کا مین سکورنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے جسے سکور کر رہا ہے آپ کو پاکستان جیتنی پوپلیشن ہیں ہمارے دنے بیلیونیرز ہیں تو بیچ پوپلیشن کے آپ کو پتا ہے کہ ہماری جیتنی پوپلیشن سے بہت زیادہ لوگ آپ کے خطہ عربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں جو کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس ہر خوریفائنگ جی 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 خوریفائنگ یہ پوریٹی پورنورفی کو سائیڈ پر دیکھتے دو منٹ کے لیے ایک اور جو آپ کی آپ کی جو ڈیمانڈ ہے فور یا آپ کی جو ایک ڈریم ہے یا آپ کی ڈیزائر ہے فور اپین اسلام ایک سورٹ آف گلوبلسٹ آرڈر جو مقابل کھڑو نیو لیبرل یا نیو لیبرل کیپٹلیس یا نیو کونز کی دنیا ہے جس میں امریکہ تا جو تخت ہے اور باقی سارے جو 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 اس کے لارڈ لی سٹیٹس ہیں فرانس ہوگا اٹلی ہوگی یہ جو آرڈر ٹوٹ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنی پاپلیشن کو اپنے کیپٹل کو اپنی ریشن کو لیوریج کر کے اس کے اندر اپنے آپ کو ایک کمپیٹنگ پوزیشن کے اندر لے کہ آنا لوگ کہتے ہیں کہ یہ پین اسلام 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 یہ کنفیڈریشن یہ فیڈریشن یہ علمی شہوت ہے اور سپسیفکلی انجیلی مرزا صاحب بہت اس پر پوش بیک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی سیکٹیریر اپنے ملکوں میں ریزولف نہیں ہو تو آپ افغانستان ساتھ کیسے ٹریڈ کریں ایران ساتھ کیسے کریں سعودی ساتھ کیسے تعلق بنائیں یعنی یہ پائپ ڈریم ہے اسلام ایڈنٹی کو استعمال کرنا اور علمی شہوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ سب باتیں اور ان کو نہیں پسو کرنا ان کے ساتھ میں چیزیں انجینئر صاحب کی پرسپشن کے سوٹیبل ہیں کہ وہ ان چیزوں میں بات کیا کریں جو ببل انہوں نے کریئٹ کیا ہے فرقہ جو بلائزیشن انٹرنیشنل روڈیشن پین اسلام اسم ایڈنٹی انڈرس 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 پڑی ہوئی ہے اس کو بھی چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ جو فکری خطلافات ہوتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں یہ پچھلے سو سو سال کی باتیں ہیں پر اگر ان فکری خطلافات کے باوجود خلافت عثمانیہ رہ سکتی ہے یا جو صحابہ میں جو آپس میں جو فکری خطلافات رہے ہیں جو جو پاکستان میں فرقے ہیں جس کو آپ خود فرقہ بن کے اڈریس کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے ایک یونیورسٹی میں ایک ینگ میں نے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں فرقے باز اچھی بات ہے میں نے کہا جی نہیں کوئی مسلمان کہہ سمجھ سکتا ہے تو پھر آپ انجینئر صاحب سے یہ باتیں کیوں کہیں آپ ان سے اس چیز پر اختلاف کیوں کرتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو دودھ اگر خالص نہیں ملتا اپنے بچوں کو آپ کیمیکلز بلا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی فرقہ نہیں ہے اگر آپ کو بجلی کے پچاس یونٹ استعمال کر کے ہزاروں روپے کا بل اس ٹیکس کا پیسہ آدھے سے زیادہ پاکستان کی ایاشی میں چلا جاتا ہے یونٹ پی کی رپورٹ کے مطابق دوہزار اکس کا 38 بلین کا بجٹ جس کا سیونٹین پوائنٹ فور بلین ایاشی میں اٹھ گیا تو کوئی فرقہ اس کے پیچھے نہیں ہے یہ وہ جنون پرابلم ہیں جو پاکستان کو افیکٹ کرتے ہیں ہماری سپارکو کو صرف 26 ملین ڈالر کا بجٹ ملتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی فرقہ نہیں ہے ہمیں سائنس کے پیسہ نہیں ملتا سارے کسار اوپر کھا جاتے ہیں پاکستان اتنا پاکستان کی بیوروکریسی اتنی امیر ہے کہ امریکہ کی بیوروکریسی میں بیوروکریسی تعمیر نہیں ہوتا پاکستان ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے فرقہ نہیں ہے انجینئر صاحب نیڈ سو انڈس 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 اور وہ بھی ایٹ لیسٹ بائی جنریشن آوٹ اوڈ ایٹ انفرمیشن ہے میں پاکستان سو ایٹ 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 انڈس 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 سٹارٹر ہے آپ کہہ لیں کہ اگر ایک سیون کورس میل جو اینجنیر صاحب آفر کرتے تو اس کا سٹارٹر اس کا سوپ اور پرانز جو ہے میں اگر دیسی چینیز ریسٹورٹ ٹرمز بات کروں تو وہ فرقہ واریت ہے انٹری پوائنٹ ان کا فرقہ واریت ہے جو مین میٹ ہے اینجنیر صاحب کا جو مین مین کورس ہے مین میل ہے انجنیر صاحب کی جو وقالت ہے ان کا جو مقدمہ ہے ان کی جو انپٹ رہی ہے پاکستان کے ڈسکورس کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ملیٹری سیویل بیروکریٹک پولیٹیکل اور آپ کو جوڈیشل نظام کے اندر ایک نیکسس نظر آتا آتا ہے جو ون ٹو پرسنٹ لوگ ہیں اور انہوں نے اندر ہی اندر پاکستان کو اس کی ڈیموکریٹک پروسیسز کو ہنڈر کیا اور جمہوری نظام کو قائم نہیں ہونے دیا اور جب لوگ کا ریپریزنٹ ہوتا ہے تو ہیومن مٹیریل بھی ایڈیوکیشن کے سٹینڈر ایڈیوکیشن لوگوں کی اوورال پائنیئر ہے اس کے وہ بٹ ون ایڈیوکیشن بولڈ یا ووکل یا موس لیڈنگ پلیٹفرم جنہوں نے ہماری اس اس جنرل اس کرٹیگ کی تھی اور اس کے خلاف کہتے ہیں کہ ہمیں جمہوری سٹینڈ لینا چاہیا اب اس کے اندر وہ سیکلیر ویلیوز کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جس طرح وہ ڈیفائن کرتے ہیں سیکلیر ویلیوز کو شاید آپ اس طرح ڈیفائن نہیں کرتے ہیں میں بکوز ہی رمووو فرقہ واریت ریلیت کونٹنٹ فرم اس پول اور تیل می ویلیوز کی قرآن کی تفسیر مشہور ہے اور جی ہے ان کی موجود ہے ان کی آپ نے نہیں دیکھی تو میں کی میں نے دیکھی ہوئی ہے چونکہ میں چیزوں پر تفسرہ نہیں کرتا جو اسلام روکی سٹین میں 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 قولیٹی پہ نہیں بیس کار رہا کہ زیادہ فائدے مند یا کسی اور تفسیر کی لیکچر سے زیادہ فائدے مند اگزیسٹ کرتی ہے ان کی پولیٹیکل کومنٹری ہے ان کا آپ اگر پولیٹیکل انیلیس دیکھیں تو بڑے اسٹیوٹ کم از کم لوکل پولیٹیکس کے پر بڑے اسٹیوٹ جو آپ نے دوسرا بھی پونٹ بیس یہ نہیں کہتے کہ فرقہ واریت کور ہے پرابلم کا صرف وہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کا ڈی ای نے ہمارے سیاسی اور اکنومک پولیٹیکل اکانومی کے ڈی ای کے ساتھ انٹرٹوائن ہو چکا ہے نمبر ون تو اس کو ڈیکپل کرنا بڑا ضروری ہے اور نمبر دو اس کو بہانہ بنا کے آپ کو اس میں الجھا کے ہماری ایلیٹ ایکسپلیٹیشن بتائیں ہمارا شاید عوام کو مذہب کا ٹیسٹ دے کے فرقہ واریت کی لڑائی میں لگا کے انجینیر صاحب کہتے ہیں کہ ایلیٹ نے وہ مذہب یا مختلف مذہبی رہا سے نہیں اختلاف کرتے ہیں ایلیٹ کہ توڑا بابا غلط ہے توڑا یہ ہے توڑا وہ ہم دونوں میں سے جن نکالنا چاہ رہے ہیں اگر وہ یہ کام کریں تو ہم بہت ان کو سپورٹ کریں گے پہلے تو آپ کے باتے سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یا آپ کو ہم دونوں میں سے کسی کو دوبارہ فرقہ واریتی وہ مسئلہ ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور فرقہ واریت پاکستان کا سگنفیکنڈ نہیں ہے کیونکہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بیس پہ کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ میرے پاس اللہ نے میرے کام میں ایک فیچر یہ رکھا ہوا کہ مجھے ٹریولنگ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے میں ہر طرح کے مساجد میں جاتا ہوں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں میں اب یہ نہیں دیکھتا کہ پاکستان میں کہیں نہ ہو رہا ہوگا کہ یہ عواز کس نے اٹھائی ہے سٹیٹس کو کس نے اسٹیبلش کیا روایات نہیں مانوں گا جس میں یہ ساری بدات جو جائز ہیں اور جس جس آپ کہتے ہیں ان کو چندہ دینا جائز ہے لیکن ریاست کے اندر ان کو سٹیک دینا جائز نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دربار بھی غلط ہے خانکہ غلط ہے تو پھر آپ کہتے ہیں چندہ دیں تو گناہی جاری ہے میں تو آپ ایسا ڈال رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارا غلط ہے کہ یہ غلط ہے تو کیوں کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کو چندے بھی دو مئی کا سٹانس کہ غلط ہے تو پھر اس کہیں غلط ہے ٹھیک تو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکلورزم کی اچھی باتوں کو سپورٹ کریں کہ میں کہتے ہوں آپ سیکلورزم کی اچھی باتیں بتائیں کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو پھر ٹھیک کہتے ہیں میں کہتے ہیں آپ نے سپیس خالی کی ہوئی ہے جس دن آپ کھڑنے ہوں گے کہ میرے پاس پچیس لاک فالور کسی نے کہ ریلیجن جو ہے کال ماس کو کوٹ کرتے ہوئے وہ آپ کہ ریلیجن آپ کو نشئی کہہ رہا ہے کہ نشئی پر لگایا ہوئے آپ کہتے ہیں ایکسیلنٹ انیلیسز پرابلم ہمیں ان چیزوں سے ہے آخری جو دیفنیشن کے آپ نے کہی کہ ان کی دیفنیشن اور میری اور ہیں نہیں اگر یہ آرگومنٹ ہے نا تو پھر کادیانیوں سے آپ کو کہہ اختلاف ہے پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ دجال ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری دیفنیشن ہماری ہے ہم سے پوچھیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو اس پہ جائیں گے پھر آپ کہتے ہیں خانقہ پہ کادیانیوں کو حالانکہ میں اگری نہیں کرتا ہم کسی آرگومنٹ ساتھ بٹ ان کی آرگومنٹ آپ میں سے ریپزنٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کادیانیوں کو ہم اس لیے کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اگرچہ میں سمجھتا ہوں بٹ دائیڈ اس وائی وہ کہتے ہیں دو خانیوں کا نام لیتے وہ سریعہ کر لیتے ہیں بکہ دور دراز پرابلم ہے میں کہ اینجینئر صاحب اس لیے میرا جو پرابلم ہے اینجینئر صاحب سے کہ انہوں نے جو سٹرکچر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی اپیلنگ بات کی جو شاید لوگ بڑے ٹائم سے سننا چاہ رہے تھے جو آپ نے بھی کہ اینجینئر تو لوگ سننا چاہ رہے تھے اوپر ہو کے میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ لوگ کھڑے ہو گئے اب کھڑے ہونے کے بعد کیا ہوا جب کہ سیکلورزم میں نے ان کے سام نے بیٹھ دیفنیشن دی کہ سیکلورزم کا مطلب بات ختم ہو دی وہ کہتے کہ اسلامی کا مطلب پاکستان کے اندر ہوتا ہے پرٹیکلر فرقے کی کیوں کس نے تیع کیا ہے دیکھیں نا میں میٹا کومنٹری دوں اس سے میں برڈز آئی ویو میں آکر دیکھوں یہ بحث یہ گفتگو پاکستان میں یہاں کیسے پہنچی انجینئر صاحب گازہ پہ لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں فلسطین پہ ان کا سٹانس ہے کہ وہ بڑی ایک ویسٹن قسم کی ویلیوز کو لے کے چلتے ہیں وہ موڈرنائز کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو وہ دیموکر رسی کے ویلیوز سکھانا چاہ رہے ہیں ان کو وہ لیفٹ کی بڑی تعریف کرتے ہیں وہ سوشلسٹ مارکسسٹ انیلیسز کی بڑی تعریف کرتے ویلیوز ایک تو وہ ڈسکورس کا میار برہنا چاہ رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ اپنی قوم کو سمجھتے ہیں کچھ ریڈ بٹوین دی لائنز بھی کرنا ہے ایک انہوں ایک بڑی بھانگے دول کرتے ہیں کہ مجھے ریڈی ہے وہ بظاہر جو پیغام دیرے اس کو سمجھ رہی ہوتی ہے عوام کو نون وائلنٹ کرنے کے لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ وار یہ تو یہ سارے چیز عوام کے در جو ایک فنیٹک جذبات ہیں جو آپ پڑھا چنار میں نظر آتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور انٹیلیجنسیا کو جیسے کہ آپ ہیں پبلک انٹیلیکچول ہیں آپ کو مجبور کرتے کہ آپ سامنے آکے طریقے کار آپ پریزنٹ کریں جس سے اسلام کا نظام آئے گا اگر وہ آپ سمجھیں آپ سمجھیں انجیر صاحب دیکھیں انجیر صاحب ہم سے بڑے فین کس کے ہیں سب سے بڑے صاحب کے فین ہیں وہ ہست علی کے بڑے فالور مانتے ہیں ہست علی کی فوج کے اندر چار گروہ تھے لیکن وہ سب کو ایسی بات سنایا کرتے تھے خطبے میں چاروں گروہ ساتھ چلتے رہے اس گروہ میں وہ تھے جو ڈائی ہارڈ سپورٹر تھے ان کے وہ گروہ تھا جو کے ان کے سپورٹرز تھے لیکن شیخ خین کے ابو بکر عمر کے خلاف تھے اور عثمان کے خلاف تھے اور ایک ایسا گروہ بھی تھا جو بعد میں نوسیری ٹائپ بلیف لے کہ حسطلی کو افتار خدا شیڈو اس طرح کی جیس سمجھ تھے ان چاروں گروہ کو حسطلی لے کے چلتے تھے اب انجنیئر صاحب کی آڈینس میں دو ملین ایسے لوگ ہیں اور پوری پاکستان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سلائس ہیں پاکستان کی آپ کہلیں گر وین ڈائیگرام بنے تو اس میں ہر قسم کا کردار ریپریزنٹ ہوتا ہے انجنیئر صاحب ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہر بندے کے مطلب کی بات اندر چھپی ہوئی ہے آپ اس کو سمجھیں اس بات کو مجھے کا مسکرہ سمجھاتا ہے حضرت عمر نے خالد ولید کو کیوں کہا کہ اس کو سزاد ہو جب حضرت بکر خلیفہ تھے جب وہ ربل خالی سے آرمی کو لیڈ کر کے رومنز کے خلاف جاتے مار کے اوپر حالانکہ ایک بھی آدمی نہیں فوت ہوتا ایک بھی آدمی شہید نہیں ہوتا گرمی کی ویسے یا پانی کی کمی کی ویسے یا ریگستان کی شدد کی ویسے وہ کہتے ہیں کہ اس کو سزاد ہو کیونکہ خود تو برداشت کر سکتا لیکن ہماری فوج بانتے ہیں لیڈرشپ کے اندر تو ہیومن مٹیریل کی قدر کرتے وے عوام کو سمجھتے وے عوام کی نیڑ کو سمجھتے وے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کسی جوگہ نہیں ہے یہ ابھی اسلام کے اس نظام پہ وہ کہتے ہیں کہ انسان نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو مسلمان بنانا وہ پہلے میرا ایک بڑا سمپل کام ہے میں پاکستان میں ان لوگوں کی فکر کو لے کے چلنا چاہتا ہوں جو ہسٹوری کے لیے سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہے دین کا کام ضروری کام ہے and that has to be there problem یہ ہے کہ جب ہم اکامت دین کی بات کرتے ہیں تو پھر باتے ٹھیک ہیں وہ theories جو الہاد کو پاکستان میں جن کے ذریعے سمجھل کیا جاتا ہے part of which is darunism وہ بھی excellent analysis ہیں میں ان کو best credit یہ دے سکتا ہوں کہ شاید آپ پاکستان میں چونکہ گھومتے پھرتے نہیں ہیں جو ٹرائیول ہوتا ہے بڑا انسان کو پرسپیکٹیو دیتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جوب کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد جہاں پہ لوگ ان سے ملنے آتے ہیں اور ان کے فینز ہی آتے ہیں کوئی آدمی ان کو وہاں پہ جا کے ان کے نظریات پہ چیلنج نہیں کرتا یہ مجبوری کس نے کی ہے جس نے بھی کی ہے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ ان پر پانچ اٹمٹ سوئی ساری 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 ان لوگوں کو سزا پاکستان کے مطابق ملنی چاہیے لیکن میں اس کے ریزلٹ پہ آ رہا ہوں کہ شاید یہ ہو پاکستان میں یونیورسٹیز کے اندر الہاد کو کینسر کی طرح پھیلایا جا رہا ہے ان سیکلر ڈاروینسٹک لبرل نظریات کے ذریعے جب ایک آدمی پیس پچس لاکھ اس کے آگے پیشے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ یہ ایکسیلنٹ انیلیسز ہے تو اس میں سے اگر آپ نے دو کو بھی گمراہ کر دیا تو آپ نے گناہ جاریہ کیا میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں فرقہ بازی جو بہت عزتیں دیں ہیں ان میں سے ایک عزت یہ بھی ہے کہ بہت سے بچے جو اسلام چھوڑ چکے تھے وہ میرے ہاتھ پہ واپس دارہ اسلام میں اور انہیں کل میں شہادت دوبارہ پڑھا میں ان کی کہانیوں کو فالو کرتا ہوں آپ کو کیا کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں کس وجہ سے آپ دین کو چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے پیچھے وہ مٹیریل ہے جس کو انجینئر صاحب ایکسیلنٹ انیلیسز کہتے ہیں and I'm very sure he doesn't do that intentionally لیکن there comes a point when you have to call a spade a spade کہ آپ نہیں intentionally کرتے تو چپ کر جائے نا آپ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں ایک بچہ اگر دین سے نکلتا ہے اس کونٹنٹ کی وجہ سے جس کو آپ انڈورز کر رہے ہیں تو یہ گناہ کس کے سر پہ جائے گا میں کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب معصوم آدمی ہے میں نہیں کہتا کہ وہ جانبوش کے کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کے ڈومین کی چیز نہیں ہے تو آپ نہ کریں میں ان ماں کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ دی اسلام چھوڑ کے چلا کے کچھ کرے ہیں ان بہنوں کے ہمارا بھائی بڑا چاہتا اسلام چھوڑ کے چلا کے اس کے پیشے کون سا کونٹنٹ نکلتا ہے جس اسٹیمیٹکلی پاکستان کی یونیورسٹیز میں صرائیت جو کرایا جا رہا ہے جس کے بارے میں انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ سارے ایکسیلنٹ آنیلیسز ہیں خاموش ہو جائیں یہ آپ کا کام نہیں ہے میں کبھی فرقے پہ بات نہیں کرتا میری ڈومین نہیں ہے سیکلرزم آپ کی ڈومین نہیں ہے دو یور جوب سر آپ کو نہیں پتا کہ آپ غلط فہمی میں کتنا بڑا نقصان کر رہی ہیں میں رہا ہوں صرف ایک درخواست ہے ان سے اپنا کام کریں کیا پروب ہوتا اس کو پہلے کلوز کر کے اس پہ جانے سے پہلے اس بات میں ایک چھوڑا سا اور وزاعت کرنا چاہوں گا انجینئر صاحب کی طرح سے وقالت کرنا چاہوں گا کام مشکل ہے ویسے ہاں نہیں انجینئر صاحب کا ایک بڑا مقام ہے آپ نے ایک ویلیڈ پوائنٹ ریس کی کہ شاید ان کی یہ ڈومین نہیں ہے بٹ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اب وہ دو ملین کی آرڈینس کو لے کے چلنے جانے اللہ جانے شاید اور بھی لوگ اتنے مختلف چینلز پہ ہوتے ہیں اور سارے لوگ فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں کسی کو وٹس ایپ پہ کسی کو کہیں فہم عظیم کرتے ہیں یہ تین چار ملین لوگ ہیں اب آپ نے ان کو ایک ریورڈ کو لے کے چلنا ہے اور آپ نے کہا کہ ان چیزوں سے نیگٹیف اثر لے کہ یہ بچے بچیاں جو ہیں وہ ایتھیزم کی طرف الہاد کی طرف کفر کی طرف جاتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر اپنی سکولز کے اندر اور شاید انجینئر صاحب کا وہ مطالعہ رہا نہیں انفورسنٹ سرکمسٹانسز کی ویاسے کہ آن گراؤنڈ یوت کس طرح آپریٹ کر رہی ہے یہاں میں دو اختلاف کروں گا ایک تو وہی یوت ان کے ساتھ فالو بھی کر رہی ہے میں ایک پوزیشن اپنے 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 کہ میں کسی یہ بات میں نے بار بار کہی ہے آپ کے پروگرام میں میں دوبارہ ری ایسرڈ کرنا چاہوں گا کہ آئی ڈاؤنٹ تھنگ کہ انجینئر صاحب جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا ان کا کونٹنٹ سن کے لوگ ایتیسٹ ہو رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کونٹنٹ سن کے لوگ ایتیسٹ ہوتے ہیں انجینئر صاحب اس کو اپنی سادگی میں اس کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں شاید یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں بڑا پروگریسی بادمی میں سب کے ساتھ کام کر سکتا ہوں maybe that is the case maybe there is something else it's not just that اگر وہ ان کو ownership نہیں دیں گے اگر کوئی ایتیسٹ اور ایگنوس اور پبلک انٹلیکچول ایسے ہیں جو پاکستان میں ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں یا ان کو وہیکل بنا رہے ہیں اپنی پروسیٹلیزیشن کو اس کی تبلیغ کے لیے اس ایتیزم کی ایگنوسٹیزم کی یا سیکلر ویلیوز کی تبلیغ کے لیے ان سرٹن پوائنٹس انجینئر صاحب ان صاحب اگری کرتے ہیں اور ہم صاحب اگری کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریلیجیس وائلنس اگزسٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر ریلیجیس ایکسٹریمیزم اگزسٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر کچھ ایسی complete lack of democratic values ہیں جن کو مقابلہ کرنا اس میں تو ہم اور liberal ایک صف میں کھڑے ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ liberal ٹھیک ہے کہ democratic values کو جمہوریت کے پودے کو کھاڑ کے بار بار دیکھنا نہیں جیسے بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ liberals یہ کہتے ہیں سیکلوز بائن راج میں لیفٹ کے لوگ بھی شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس طرح کا وائلنس پائے جاتا ہے it's because of religion ہم یہ کہتے ہیں it's despite religion کہ religion ہونے کے باوجود اگرچہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بڑے پیمانے پر وائلنس نہیں ہوتا given the fact کہ ہم نے لوگوں کو جو زندگی کا package دیا ہے یہ وائلنس پر مجبور کرنے والا ہے لیکن یہ وائلنس پر اگر نہیں جارے تو اس کے پیشے religion ہے لیکن جو religious وائلنس ہے اس کو تو ہم acknowledge کرتے ہیں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے لیکن یہ مذہب کے باوجود ہو رہا ہے تو ہمارا کام یہ بندہ ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ تم مسلمان ہو وائلنس کرنا اس طرح کا تمہارا کام نہیں ہے جبکہ دوسرا طبقہ ایک کہتا ہے کہ چونکہ تم مسلمان ہو تو تم نے کرنے یہی ہے تم نے سیکھا یہی ہے پھر جب اس طبقے کی سپورٹ ہم دیکھتے ہیں کسی اسلامی سکولر کو کرتے ہوئے جو کہ ایک یہ بھی نہیں بتا رہا کہ اس حصے سے میں اتفاق کرتا ہوں اس حصے سے میں اختلاف کرتا ہوں وہ جنیرک لی کہہ رہا ہے کہ ہاں جی سارا کسارا کام جو آپ جب جنرلک کومنٹ کریں گے تو اچھا ہی ہوگا اچھا میں اس پہ ایک اور چیز میں میں کہا دوں ہم بھائی سوری آپ کا سوال کسی اور طرف جا رہا تھا بجسٹو گیو اتھوٹ پروڈکٹ گیس پہ بھی اگر لوگ سوچیں میں نے ابھی ایک ویڈیو لیٹر مرزا صاحب کو میں نے ایک اوپن ویڈیو لیٹر کے جناب یہ نقصان ہو رہا ہے پلیز آپ یہ نہ کریں میں تو احمد رزا خان صاحب بریلوی جو ہیں میں تو ان کی بھی جو اچھی باتیں ہیں وہ کوٹ کرتا ہوں جو غلط باتیں ہیں میں تو ان کو کول آؤٹ کرتا ہوں یہ ان کی بات کا مفہوم تھا اوکی شور آپ جائیں کسی بریلوی چینل پہ جا کے وہاں پہ لکھیں ایکسیلنٹ انیلیسز اور بعد میں کہیں کہ نہیں میں نے صرف اچھی باتوں کو کہا ہے تو آپ کی بات ہم مان بھی لیں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی غلط باتوں کو میں غلط کہتا ہوں اور اچھی کو اچھی کہتا ہوں تو پھر آپ سیکلورزم پہ ایک اچھا ویڈیو بنا کے بتائیں کسی بھی ایک ویڈیو کو جس کے نیچے آپ نے لکھا ہوا کہ بڑی اچھی باتیں ہیں بتائیں کہ اس میں غلط باتیں کیا تھی تو پھر ایک فیر پوزیشن ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی بھی اہلِ حدیث کسی بریلوی کسی دیوبندی کسی بھی اور اہلِ تشی ان کے نیچے جا کے لکھے ہیں کہ ساری بڑی اچھی باتیں ہیں اور بعد میں کہیں کہ نہیں میں نے صرف اچھی باتوں کو کہا ہے یہ کبھی آپ کے طرف سے نہیں ہوا جبکہ دوسری جن سے آپ کہتے ہیں کہ میں اختلاف کرتا ہوں لیکن صرف اچھی باتوں کو کوئٹ کرتا ہوں وہاں پہ آپ ایک جنرل کومنٹ کر دیتے ہیں that's something we need to think about and again I give him benefit کہ شاید وہ جانبوش کے نہیں کرتے سارے میں لوگاں پانی چوری کرنے لگا ہوں that's all fine sir آپ نے صرف پانی چوری کرنے کے بات کیا ہم جن لوگوں کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تو غزنز کے دوست جو پوری زندگی ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں ڈاکہ بلکہ آپ before we move on to move back to the main issue جو کہ فلسطین کے لوگوں کا struggle ہے اور غزہ کے لوگ کا struggle ہے specifically اور ہماری امام کا response اور ہمارے انٹلیکچنز کا response رہا تھا ہم انجنئر صاحب والی جو انیشل بات اس کو ان کی شیکلوریزم کی اوپر آپ کہا ہے اختلاف بن گئے میں نے ویڈیو ایسے نہیں دیکھا وہ آپ کا I think پاکستان میں religious violence ایک reality ہے اور ایجنئر صاحب اس کو ایک reality بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس reality کو جب وہ ان بچوں کو indoors کرتے ہیں تو young لوگ ہیں جو socialist ہوں marxist ہوں different different یہ بھی مختلف انمیر کے در بھی فرقی ہیں جو بھی انٹلیکچنز سامنے آتے ہیں ان کو جب سپورٹ کرتے ہیں ان کو جب وہ تقریم اور حزت دیتے ہیں وہ اس لیے دیکھیں کہ شاید ان کی انٹلیکچنز انپوٹ آپ کو نظر آتی ہے آپ کو مذہبی طبقے سے political science کے اندر economics کے اندر social sciences humanities کے اندر کوئی انپوٹ نظر نہیں آتی مذہبی طبقہ آپ کو اپنے اپنے فرقے کی defense اس کی promotion اس کی prosatilization اس کی تبلیغ اور اس کی ideas کو expand کرنے میں ہی نظر آتا ہے یہ ان کی complaint ہے اور میں اس میں کچھ سہمتی بھی رکھتا ہوں بڑی جائز complaint ہے کہ آپ کو liberal end سے ہی پاکستان کی democratic values پاکستان کی human values پاکستان کے اندر human life کی quality پاکستان کے اندر women's rights کا issue پاکستان کے اندر religious and ethnic minorities کا issue آپ کو left کی طرف سے ہی نظر آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں اور اس کی support میں کھڑے ہوتے ہیں protest organize کرتے ہیں academic input دیتے ہیں paper لکھتے ہیں NGO بناتے ہیں social mobility create کرتے ہیں civil society کا ایک پرہ نظام ہے ان کا آپ کو conservative تقریب میں maximum جماعت اسلامی نظر آتی ہے maximum right کہ social organization وغیرہ کرتے ہیں کچھ تھوڑی بہت اپنے attempt کرتے ہیں but میرے opinion میں وہ بھی اور انجنیر صاحب بھی probably disagree کریں گے کہ وہ کوئی اتنی effective نہیں ہوتی تو شاید ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ جو vehicle ہے اسلام کے لیے کہ وہ پاکستان کی عوام کے اوپر جیسا وہ بھی کہتے ہیں سود کا حرام ہونا بینکنگ کے نظام کا ٹھیک ہونا وہ تو ایمان کہتے ہیں mix gathering illegal ہونی چاہی ہے پاکستان کے انتر پاکستان کے انتر میتھڈالوجی کے اوپر آپ بیاس کر رہے ہیں ان کے ساتھ بے سکی پرنسپلی آپ دونوں ایک جگہی کھڑے ہیں وہ سیکلریزم کی ڈیفنیشن کو ہائیجیک کر کے اس کو اسلام کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا سیکلریزم نظام ہے in the sense of میں بھی کلریفائی کرلوں گا میرے بھی کون آتا میں بھی چاہ کو باٹھتے ہیں کوئی اسلامی سیکلریزم کی ترم کوئی کہی تھی ایک ترم میں انجنیر صاحب کو have to give him ڈیفنیشن whatever that means یار ٹھیک ہے لغت کے اندر یہ ایک oxymoron ہے agree with you یہ کمپلیٹلی کونٹریکٹری ٹرمز ہیں but جو انجنیر صاحب بات کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں وہ کیونکہ وہ کیونکہ اردو اور پنجابی کی مہارت ہے انگریزی یہ ترم ہے جو یہ borrow کر رہے ہیں language آپ اس کو ترجمہ اسی زمان میں کریں جو میرے صاحب بول رہے ہیں actually وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک بہت open hearted بہت accepting نظام ہے جو کہ فرقے جو ہیں اس کو دبا کے اس کو اس کا مو کالا کر چکے ہیں کہ جو کسی individual فرقے کی problem نہیں ہے یہ general sectarianism کی problem ہے کہ اسلام کی جو open hearted or accepting attitude ہے چاہے وہ religious minorities کی ہو چاہے وہ ethnic minorities کی ہو ایک open اور fair society کا نظام جو اسلام چاہتا ہے وہ شاید اس کی vehicle شاید secular democratic values ہیں اب وہ secular democratic values کو آپ ایک western model کو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سیکھتے ہوئے ہم اپنا ایک version پریزنٹ کر رہے ہیں ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں science ان سے سیکھ سکتے ہیں technology ان سے سیکھ سکتے ہیں AI and number of other things کیونکہ اسلام کا مزاج ہے کہ ان کی values کی consequence نہیں ہے کہ وہ اتنے superior technological نظام پہ آئے ہیں نہیں it isn't actually وہ بڑی ان کے رہے ہیں ان کی values ہیں they're separate things in fact it's opposite of their values کیونکہ وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ غلامی ختم ہوئی تو اس لیے نہیں ختم ہوئی کہ وہ ان کو اچانک خیال آگیا کہ غلام کو انسان کی values کے خلاف ہے انڈسٹری کے لوگ چاہیئے تھے جو glorify کیا جاتا ہے انڈسٹری لوگ مزدور چاہیئے تھے یہ ساری کہانیوں ہوتی لیکن جو values کی بات ہے میں سیکلر سے بات کروں میں کسی ایثیت سے بات کروں تو میرا مزاج اور ہوگا ہم ایسی باتوں پہ آئیں جو ہمیں مشترک ہیں جو ان میں مشترک لیکن جب کسی مسلمان سے بات کروں گا جو ہم میں مشترک ہیں ہمیں مشترک کیا ہے ہم مشترک ہے کہ قرآن کہتا ہے جب مومن مرد یا مومن عورت کے پاس حق نہیں ہے کہ اپنی ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرے سیکلر رسم کو آپ کیوں لے کے آئیں گے بیش میں جو تیع کر دیا گیا ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وہ ویلیوز اچھی ہیں تو اسلام کے اندر لے کے آجائیں نہیں اسلام کی اپنی ویلیوز اتنی اچھی ہیں جو بہت سیکلر بلز کے اندر یہ اگزیسٹ کرتی ہیں ان کو اچیف کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک گلوبل یا ایک نیشنل سکیل پہ اسلام کی اوور آل چھاپ کی بات کرنی ہے وہ سمجھتے ہیں شاید اس کو حاصل کرنے کی ویہیکل جو ہے جو سیکلر ویلیوز کو پرموٹ کرنے جو انتہائی انسلام بات ہے میں نے ان سے پوچھی بھی یہ تھی میتھوڈولوجی کی اوپر کیا اسلام شریعت میتھوڈولوجی ریکمینڈ کرتی ہے یا سف پرنسپل ریکمینڈ کرتی میتھوڈولوجی کرتی ہے اگر میتھوڈولوجی نہ کرتی ہو تو پھر ہمیں لفظ منحج ختم کر دینا چاہیے اپنے ڈسکور سے اگر میتھوڈولوجی میٹری نہیں کر دی آپ تو کہتے ہیں میں قرآن و سنت کے منحج پر چلتا ہوں اور سمجھ دو کہ پلیٹ فرم ان کا ایسا ہے لیکن قرآن و سنت کا منحج میں آپ کون سی کمی دیکھ رہے ہیں جس کو آپ سیکر ویلی سمپل تھیں کہ میرا ان سے کوئی ڈسگریمنٹ نہیں ہے جو وہ فرقے وغیرہ کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے وہ خانکہوں پہ اعتراض کرتے ہیں خانکہوں کا دفاع کرنے والے جواب دینے والے موجود ہیں وہ اور اسلام کی جو پریکٹس مسلمانوں کی مسالے کی ان پر کرتے ہیں میرے والے آتے ہیں جو آپ سے اتفاق کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ تحقیق بھی نہیں کرتے شاید اس پہ اس کے اندر رہ کے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کریں یہ باہر والی چیزیں آپ کے اس طرح کے تبصروں سے سوشلزم اور ایسے ایسے نام لینے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے نظریات وہ ہی ہیں جس آدمی پہ ایک علیہ السلام کے ساتھ اس جملے میں بھی اس آدمی کا نام نہ لیتے لیکن انہوں نے کہیں سے میری اس سنا اور دیکھا کہ سوشلزم والا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے تو چلو اس کو اس اسلام کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں سوشلزم کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ اسلام ایک دنیا کے اندر اسلام کے بیچ میں ہوں اور میں اندر ابھی کا راستہ ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم اپنا ہے اور پھر دیکھیں ایک چیز میں یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے پولیٹیکل سسٹم آپ کے مکمل ذابطہ حیات کے اندر آتا ہے ڈاکٹر تیمور ریمان صاحب انہوں نے ایک سیریز پروڈیوس کی کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں ان کا رائٹ ہے ان میں سے میں کسی آدمی سے میں اگر میں ایڈمائر ہوں تو تیمور ریمان صاحب سے ہوں کہ کم سے کم وہ ٹوپک بات کرتے ہیں غلط کریں ٹھیک کریں وہ یہ جو گنگ ہوا اپروچ ہے گالی کر دو یا سب کو برا بھلا کہہ دو سب کو ایک برش کے ساتھ پینٹ کر دو وہ کم سے کم اس رز نہیں کرتے ہیں انٹلیکشل سفیر کے اندر بات کرتے ہیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے میں نے ان کے ساتھ بات کریں گی کوشش کی یا جس بندے سے بات بات کروں گا مفتی حسن عدیم الواجدی صاحب انہوں نے کہا کہ آپ اس ٹوپک کو مجھ سے بات کریں یا کم جواب نہیں دیا ان کے طرف سے ریفیوزل رہا کہنا میں غامدی صاحب کے حسن صاحب جو ہیں محفی شاہد کرنے کوشش کی کہ اسلام واقعی مکمل زابطہ حیات نہیں ہے میں نے حسن صاحب سے رابطہ کی میں کہ ایک پورکست میرے ساتھ بھی کیجئے بات ہی کر نہیں ہے میں آپ سے بات نہیں کروں گا پسے پردہ کر لیتے ہیں میں نے ان کو اس بات بھی ریسپون بھی نہیں کیا اس بات نہیں کرنا چاہیں بندہ بندہ بات بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے پبلک میں کلیم کیا ہے اور سکولر ہیں لوگ آپ کو سنتے ہیں تو میں نہیں اس تاثر پہ جانا چاہتا میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ان کو نہیں بتا نہیں سمجھ تو وہ کام کریں جس کا پتا ہے ان چیزوں میں کیوں وہ بلا وجہ کرتے ہیں اور اس کے ان 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 تین کونسکوینسز کیا ہوتے ہیں اس کا حساب دینا ہے قیامت کے دن جواب دینا ہے that is the point i'm trying to make اچھا آپ argue کر رہے ہیں کہ it's not just methodology کی اوپر بحث ایک practical concern کی بحث نہیں ہے you think principally انجنیئر صاحب شاید drift apart کر گئے جہاں آپ اور وہ شاید اتفاق رکھتے ہیں ان کو نہیں یہ دیکھیں انٹرنیشنل پولیڈیکس جس to give you an example سوری میں نے بڑی دیر پہلے کہا تھا کہ بڑا time لکھا دیا ابھی غزہ پہ انہوں نے کہا انہوں نے سورتالیس میں نے آپ کی پروڈکاس پر نہ کہا انہیں سورتالیس میں جو دے رہے تھے نہ وہ دے دینا چاہیے یہ پتہ ہے بات کس کو کرنی چاہیے جس نے 1936 کا پیل کمیشن رپورٹ جس نے پڑی ہوئی ہے کہ اس کو اس کی ہسٹری پتہ ہے کہ فلسطین نے ریجیکٹ کیا تھا تو کیوں کیا تھا ام ویری شور انجینئر سابر نہیں پڑی ہوگی اس میں فلسطینیوں کا 1936 میں پرنسپل سٹیٹمنٹ کیا تھی انہوں نے وہ بھی نہیں پڑی ہوگی 1948 میں جا کے اور یہ پیل کمیشن میں تو صرف یہ آئیڈیا دیا گیا تھا کہ ایک ہم سپریشن کر دیتے ہیں ایک پڑیشن پلان بنان لیتے ہیں جس میں جائے گروفی ڈسکس نہیں کی کہ کون سا ایسا سہنی ریاست کے پاس جائے گا کون سے مسلم ریاست کے پاس جائے گا یہ ڈسکس نہیں کیا گیا اس میں لیکن فلسطینی ریجیکٹ کر دیا اس بیس پہ جناب 1920 سے لے کر آبادی ہے یہ کن لوگوں کی ہے جو وہاں کے لوکل نہیں ہے کوئی جرمنی سے اٹھ آیا ہے کوئی فرانس سے اٹھ آیا ہے یہ وہ لوگ ہیں اور پلان میں آپ ان کو کیا دے رہے ہیں 55% لینڈ آپ دے رہے ہیں 33% لوگوں کو اور وہ لینڈ بھی سرہ سے دے رہے ہیں کہ ایرابل زیادہ جو زمین ہے جافہ سے لے کر ہائفہ تک لمبی کوسٹر لائن پانی آپ نے اسرائیل کو دے دیا فلسطینی پاگل ہیں اچھا ہمارے پاس تو ہے نا کہ ایک بینیفٹ آف ہائنس سائٹ ہم پیچھے بیٹھ دیکھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کرتے تھے تو ایسا ہو جاتا ان لوگوں کے پاس بینیفٹ اور رشیہ دونوں ان کے ساتھ ہیں ان کی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے جنگ میں ناقبہ ہوا سات لاکھ پلسطینی کو گھروں سے نکال آگیا ستر زیادہ میسکرز ہوئے یہ سارا کچھ ہوا میں اس کے تفصیل میں میرا دل دکھتا میں نہیں جا سکتا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ایسائیوں کے ساتھ بھی ایون بہت سے یہودیوں کے ساتھ بھی جو آج بھی نہیں مانتے تو میں انجینئر صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ چلے میں اس پر تفسرانے کروں گا لیکن میں میرے جو عرض کرنے کا مطلب ہے چونکہ انجینئر صاحب نے یہ ساری ہسٹری نہیں پڑی ہوئی اس لئے ان کے لیے آسان ہے کہہ دے نا لات پہ لات رکھ کے یار انہیں سوڑتالیس میں دے دی دی نہ تو مسئلہ ختم ہو جاتا آپ پتہ کیا بات کر دیا اب اصل اس میں ایشو کیا ہے اس میں ایشو یہ ہے کہ آج اگر غزہ میں وہ آگئے ہیں اسرائیلی تو غزہ ان کو دے دو کہ انہیں مرلے پہ کوئی آدمی قبضہ کر کے وہاں پہ بیٹھ جائے تو انجینئر صاحب کبھی نہیں کہیں کہ یار ایک مرلے پہ تم آگے بیٹھ کرو تو میں چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے میری زمین ہے اس کے اندر حلکی مثال ہے لیکن سوچنے والوں کے لیے شاید اس میں کوئی چیز ہو کہ منورٹی وہ کہہ رہے تھا نا کہ منورٹی کے لوگ آپ ان کو اتنی زمین کیوں دے رہے ہیں ان کی بدماشی یہاں پہ کیوں ایکسپٹ کریں آپ کی اکیڈمی ہے پانچ اٹیمٹس آپ پہ ہوئی ہیں آپ تو اس کو چھوڑ کے نہیں گئے آپ بھی کہہ دے نا کہ یہاں میرے ساتھ ظلم ہو رہا میں کہیں اور جلا جاتا ہوں یہاں پہ ان کا concern جو ہے میں نے پہلے بھی ایزامپل دی تھی حضرت عمر والی کہ وہ کشتیاں اگر ڈوب جائیں گی تو مسلمان قتل ہو جائیں گے اس کے اندر غار ہو جائیں گے تو ان کی لائف کو ایجنر صاحب ایک utilitarian essence کے اندر حضرت تھے بٹ اس particular case پہ بات رن نہیں تھی وہ کہتے ہیں کہ loss of life minimalize ہو فلسطینی لوگ کا جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ کم ہو اور ہم اپنی quality of life اپنی انڈسٹری ہم مسلمان پچاس آٹھ سو سال محنت کریں بیفور ہم چیلنج کریں گلوبل ویسٹن ہار چکے میں ہم ہم کولنائز ہو چکے میں یعنی ایٹی سیونٹی پرسینٹ ہماری ٹیرٹری کولنائز تھی ڈج فرنچ اٹیلین پورچگی سپینش بریڈش ایمپائر ان سب کے درمیان صحیح اور ہم اب ویسٹن گلوبل جو لیبرل آرڈر جس نے دنیا کو سیولائز کیا ہے دنیا کو ٹیکنالوجی دی ہے دنیا کو سلیوری سے نکال ہے دنیا کو آہ سوشنل میڈیا پروائیڈ کی ہے آئی ٹی 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 پروائیڈ کی انہوں نے اس انفرسٹکچر میں ہم انہوں نے کہا یہ دنیا سائنس کی دنیا اب ہم اس سائنس کے ترقی کر کے ان سے کریں فلسطین کے مسئلے کو کیا کریں ہم پھر فلسطین کے مسئلے کو حال کریں پیس فلسطین طریقے سے کہ دیکھیں اوزلو اکورڈ ایسر ایسر ایگزامپل کے طور پر دیکھتے ہیں بٹ بائی بٹ ساری اس کی خلاف برزیاں کی اسرائیل نے کی وعدہ کیا گیا تھا کہ کوئی اسرائیل کے اسیسنیٹ کر دیا اور جو وعدہ تھا کہ نئی سیڈیلمنٹ نہیں بنائیں گے جو ملوث لوگوں میں سے ایک آدمی آج پرائیم نیسٹ اسرائیل کا یہ میں مزاق میں نہیں کچھ لائنز ہوتی ہیں نا یوٹیوب پر آئے تو کروس نہ کیا کریں یہ اردو میں انشاءاللہ الگوریزم نہیں پکڑے انگریزم میں نہیں باگ رہا البتہ ایک گورے جنرلیس نے انگریزم میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ نون بات ہے وہ انوالو تھے پولٹیکل سپورٹ دیتے تھے ہیں لوگوں اچھا اب اگر اوزلو اکورڈ سارے سارے وائلیٹ انہوں نے کیے تو مسلمانوں کے لئے کیا اندہ مین ٹائم ہے کہ ہم بیٹھے دیکھتے رہیں کہ وہ زمینوں پر قبضے کرتے رہیں لوگوں گھروں سے نکالتے رہیں اور وہ اس حد تک ہے کہ ان کی ویڈیوز دیکھیں جنہوں لوگ کہہ رہے کہ تم نے کیوں میرے گھر پہ قبضہ کی ہے تو آگے سے اپنی انوسنس یہ کہہ دے رہا ہے کہ میں نہیں کرتا تو کیوں ہوں ملٹری انیلسٹ امریکہ کے وہ مرین بھی رہ چکے میں اور وہ ویپنز انیسپیکٹر تھے یو این کے اور بحضیت ویپنز انیسپیکٹر انہوں نے پٹے تھے پندرہ بیس سال پہلے اراک کی جنگ مد کرو میں کوش کرو انشاءاللہ ہمارے انگریز دی والے پوڈکاس میں ان کو ایک گیسٹ ناک بات تاہی کہتے ہیں میں پانچ چھ سال اسرائیلی انیسپیکٹر امریکہ کی طرف سے کہتے ہیں ایک بہت ان کی کامن ٹیکٹک ہوتی ہے کہ وہ ویسٹ بینک کے اندر اور غزہ کے اور عورتوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ جنسی زبردستی کر کے ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس ریکارڈنگ کو استعمال کرتے ہیں وہ از پریشر کہ اب آپ نے سپائنگ کرنے جا کے اپنے لوگوں کے اوپر کیونکہ پتہ ہے کہ عزت کا معاملہ اگر یہ بات ایکسپوز ہو جائے گی تو اس عورت کی لائف ونڈربل ہو جائے گی یہ مجھے یہ ان کی میں آپ کو کلپ بھی پروائیڈ کر کرتا ہوں کہ ان سو سالوں میں جب ہم ترقی کر رہے ہوں گے تو ہم یہ سب ہونے دیں گے اس کا بہتر موڈل یہ ہے کہ آپ پیسفل طریقے سے آپ ریزیسٹنس جاری رکھیں وائلنس اس میں نہیں ہونا چاہیئے پڑھیں لکھیں اس کا طریقہ ہے ہر جگہ پہ اپنی مثال دینا اچھی بات نہیں ہے لیکن میں لوگوں کے سامنے ایک ویژیون رکھا نا کہ پانچ لاکھ سانیٹس پاکستان میں پروڈیوس کرنے ہے دی ریوائیوریس کے پلیٹفارم سے دی ریوائیوریس دی ریوائیوریس دی ریوائیوریس جسے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی شہوت ہے علمی شہوت سے باہر نکل کر پریکٹیکلی آپ کچھ چیزیں بنائیں ڈیویلپ کریں اچھا میں ایک مثال دے دوں چھوڑی سی دیکھیں وہ اپنے آپ کو اس ویلن کی پوزیشن میں ڈال کر رہے ہیں ٹھیک پھر بہت بڑھ بڑھ بلی ہے آپ نہیں سمجھ رہی وہ کرتے ہیں پھر تو بات ختم ہوگی مسلمان کے ماشرے کو فورس کر رہے ہیں کہ انیس سوڑ تالس میں کر لینا چاہی تھا آپ نے کیا خواہر لینا ہے ساری باتیں بارڈر کھول لیں گے وہ سپر آن کر رہے ہیں ہماری ڈسکورس کی کمیونیٹی پھر بڑے اشیاد خود کو پہلے لے جائیں پھر کریں تو آبی کا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ریلیجیس کلرجی ہے اور یہ جو سیکٹیری نظم ہے یہ تو رول کر رہا ہے تو اس کے اگنسٹ آپ کیسے کامیاب ہوگئے یو شوڑ آف سٹیڈ قوائر فور ہنڈر سو یرز اور دوسرا جو جتنا کم چیز ان کے پاس تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی اور میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جواد نکوی صاحب کو جو ایک عالم دین ہے جعفری مسلق کے پشاور کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈیکلیر کر دیا اب بحیثیت ایک اہل تشی ہونے کے یہ بہت مسلمان مالک یہ بہت انہوں بڑی بات کیا آپ نے کہا پیس فل پروٹیس میں یہاں پہ آپ سے اختلاف کرتا میری بحبت ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے میں وائلنٹ ریزیسٹنس میں بھی بلیف کرتا ہوں جو ہماری سکسیس تھی مسلمان کے اگرانستان اور عراق میں اس کے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ویو پائی جاتا ہے کہ آپ بزرگ طاقت اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں کچھ لاکھ لوگ لوگ میں کفار کے خلاف بات کر رہا جو 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 ظالم اور کفار سے مراد یہ نہیں جو ہم پھر ہم ٹی تو دیں گے پاکستان یہاں میں ایک نیشنلزم کی حد تک محدود نہیں کرنا چاہتا ایران کی کامیابی کے اندر ایک راز کیا ہے کہ ایران نے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں خاص ورپیہ لیتشی حضرات چکہ انہوں نے ملیشی کو سپورٹ کیا یہ ان کی فارن پالیسی کا حصہ ہے آپ یمن کو دیکھ لیں آپ لبلغان کے اندر حضر اللہ کو دیکھ لیں اور پاکستان اور افغانستان کے انہوں نے کی تھی یہاں پر چاروں کی نہیں چل پائی یہ فارن پالیسی جو انہوں نے پرسو کیا ہے یہ ایران کے لئے تو بڑی فائدہ من ثابت ہو رہی ہے اور پورے گلوبل آرڈ جو ہے وہ ہاتھ دو کے بیٹھا ہے پچھلے پچھستی سال سے ایران کو ختم کرنا لیکن وہ تقریبا ہر ملک کی ہوتی ہے جی ہوتی وطن عزیز کی بھی ہے میں ہم تو بلکہ نراض ہے کہ وطن عزیز نے اس پالیسی کو مشروع چھوڑ دیا ہم تو بالکلی اپنے دان توڑ کے بیٹھ گئے ہیں دیکھ نراض جو ٹرم کو غصہ تھا پاکستان پہ کہ ہم بیس سال ہمیں اس وقت بیس سال سے کچھ کم ہوئے تھے کہ لگے ہوئے ہیں اور پاکستان نے یہ دو سال جتنا ان کا پرابلم تھا ملک داشت گردی کا انہوں نے سارے پاکستان میں آج بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان پہ پاکستان کوئی پاگل تو نہیں ہے پاکستان نے وہاں پہ گروپس بنائی یا پاکستان نے وہاں پہ اگر اپنا انفلیونس رکھا تو اس کی پہ یہ ریزن تھی کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ کوئی اگزیسٹ کرنا ہے آپ کا کیا ہے جب برزی واپس رہ جائیں کابل اور واشنگٹن تو ہم سائے نہیں یہاں پہ میں بات کروں کہ بہت پولیسی پرسول بھی کیا مشرف ایرا جو پولٹکس تھی ہماری کہ ہم نے افغانستان کے خلاف طالبان کے خلاف اکسٹانس لیا اور مثال کے دور پہ آپ دیکھیں جو سیویل وار ہے وہ ریزلٹ ہے اس کا یعنی طالبان اور افغان ریفوژی سیویل وار دیکھیں آج بھی ہم نے ان کے خلاف کی سیویل میں پرنسپل بیٹریل مانتا ہوں میں بڑی دنیا سے اختلاف کروں میں پرنسپل بیٹریل مانتا ہوں کہ اگر ہم اگر دی اور ڈاکٹر سار کی میں بٹوں کو سنانے کے لیے کہ میں کرنے لگوں اور وہ جھوٹ بتایا تھا کہ وہ ہمیں تریک کر رہے ہیں اور اس نے کہا تھا کہ بام کر دوں گا مستون ایج تک جو کئی بعد نے پروو ہو ہے کہ مشہور جھوٹ ہے وہ فون کول اور وہ ہماری نیت نہیں تھی اس ٹائم پہ ہماری اسٹیبیشمنٹ کی وہ یہ اپنے بھائیوں کو ساتھ دیں جن کو ہم بیس سال سے بھائی 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 کہہ رہے تھے ڈاکٹر سار کی کہتے ہیں میری تفاق سے لازم بار یہ رحم طلع علیہ کی تو کہتے ہیں کہ سب نے اپنی بات کر دی ہوئی ہم تباہ ہو جائیں گے ہم علماء بھی آپ پتہ فوراں جب اپنے اوپر آتی ہے تو ڈر جاتے ہیں جنگ سے مذبیت ہمارا بھاگ جاتا اس سے ڈاکٹر سار نے کہا کہ کیا ہو جائے گا اگر ہم امریکہ کو نہ کریں گے تو انہوں نے کہا مشروع صاحب نے کہ وہ ہمارے لڑائی کر دیں گے جنگ کر دیں گے اور ہمارے اسکری اور فضائی اٹھوں پہ قبضہ کر لیں گے آکے اور وہ یہاں سے حملے کریں گے وغانستان پہ تو انہوں نے کہا کہ جو وہ کام جبر سے کرنے لگے ہیں وہ آپ فریمین کو کرنے دے رہے ہیں یعنی آپ نہ ان سے لڑائی کر رہے ہیں تو میں تو جو علامہ اقبال صاحب کی ایک سوچ تھی میں اتنا برہ نہیں سمجھتا میں دو بلیف کرتا ہوں کہ پیٹریٹیزم کے اندر بھی کچھ میرٹس ہیں مورڈن ورلڈ کے اندر اور نیشنلزم کے اندر بھی اگر آپ اچھے مسلمان ہیں پیٹریٹ ہیں تو میرے خیال میں پاکستان قائد ہے کہ ایک شپ میں ایک آدمی تھا اپنے توتے کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو توتے نے اسے مشورہ دیا کہ یار یہ جو سرونگ سٹاف ہے اس میں جو فلان خاتون ہے اس کو ہم تنگ نہ کریں اس نے کہا کہ ہاں بھور ہو رہے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں تو دونوں نے اس کے ساتھ غیر مناسب حرکتیں کی اس نے جا کے شپ کے جو شکیل لگا دی کہ ایسا کرتے ہیں کیپٹن صاحب نے انویسٹنگ کی پتا چلا واقعی ایسا کر رہے ہیں انہوں نے سزا دی کہ رسی لے کے آؤ توتے کو اور اس مالک کو رسی سے بان کے سمندر میں پھینک دو اب وہ ایک پتا چلا گیا رسی لے نے گیا تو پیچھے نے توتے سے اپنے مالک سے پوچھا کہ تمہیں اڑنا آتا ہے یہ رسک لینے پہلے سے سوچنا چاہیے تھا یہ کہ توتہ اڑ گیا اس کو پکڑ کر رکھا کہ بھئی ہمیں یہ رسک لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کبھی بھی اڑ کے واپس واشنگٹن جا سکتے ہیں ہم نے ساتھ رہنا ہے اگر امیٹرک لیول پہ آپ نہیں سوچ رہے تو سروائیول لیول پہ آگے سوچ لو یہ جو پاکستان نے کرنے غلطی کی ہے وہ بھگتی ہے دوسری بار کرنے جا اور اب جو کرنے جا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے دیکھیں اصل پرابلم یہ ہے نا کہ پاکستان کو کاؤنٹر کیا کرتی ہے ہمارے پاس کاؤنٹر پاکستان نہیں ہوا کرتی اب کیوں ہو رہا یہ سر پورا افغانستان ری بیلڈ ہونا سر سیمنٹ سریع بال بیرنگ فٹنگ ہر چیز پاکستان کے اندر بنتی سر سر دیکھیں سارا سمگل ملٹری ڈالر جو تھا اسلامباد کی پراپٹی مارکٹ میں جو ایف ایٹ ایف 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 دیکھتے ہیں بندہ ہی سیہ چیلس کروڑ پچاس کروڑ کرا بندہ کہتا یار اس میں آیا کیا مجھے سونا یا تیل یا کوئی مطلب اس کے اندر سے کٹرین ایف نکل 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 بڑی یو کہہ بیرسے شادی بھی کر لو ہم منگلوں میں رہتے ہیں یہاں پر بات ساری یہ ہے سر کہ وہ پیسے جو تھے سارے افغانستان چل گئے واپس اور انہوں نے افغانی کو بیلنس کر لیا اگر آپ افغانی کرنسی کو دیکھیں تو پاکستان روپی سر اگر آپ نے وہ کرنے اگر اپنے کرنسی کو اپنی اسٹیبلائز کرنے آپ ان ڈالرز کو پانے کچھ ایکسپورٹ بھی کر سکتے افغانستان کو آٹا چاہی افغانستان کونی کاری اسٹیبلی میں جو کہنا کہ پالوسی کو پالوسی کاؤنٹر کرتی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی ایک پالوسی ہے کہ وہ اپنے جو ان کے علاقے میں کچھ نہ کچھ ہوسٹیلیٹی رکھتا ہے پاکستان اور افغانستان اکٹھے ہو جائیں ایک پیج پی آئی جائیں یہ امریکہ کے انٹریسٹ میں نہیں ہے اس کو چائنا کے بورڈر پہ چاہیے کچھ نہ کچھ کبھی انڈیا کے ذریعے کبھی تائیوان کے ذریعے کبھی ہونگ کونگ 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 پر پاکستان کچھ نہ کچھ یہاں پہ لگا رہنا چاہیے اب ادھر طالبان حکومت میں آئی جو خورسانی گروپ ہے وہ تو طالبان کے بھی خلاف ہے نا جی جی پہلے دن بلکہ جب امریکہ سے جا رہے تھے اس ٹائم دھماکہ ہوا تھا کہ امریکہ کی تو یہ پالوسی ہے کہ پاکستان میں اور افغانستان میں ایک رفٹ پڑے جو ایک اس طریقے سے پڑھ گا تو پاکستان کے خلاف ان کی تو پالوسی ہے ہماری پالوسی کون سی ہے جو اس کو کانٹر کر سکے دیر اس پالوسی ہماری کون کون فیڈریشن سر ہونی چاہیے ہوتی مسئلہ ہی ختم ہو جاتا سر سیویل حکومت نہیں سر دیکھیں یہ وہ معاملات ہوتے ہیں کہ حکومت جس کی مرضی ہو نہیں سر پالوسی اگر آپ نے بنانی ہے سر مشرف صاحب کو آنا پڑتا سیویل حکومت سیویل حکومت کی ٹانگیں کام پہ ٹانگ جاتی ٹھیک ہے نا سر there is impossible to you have to there is a reason why dictators show up when they show up it's very easy to I agree with you کہ ہماری جی پولٹیکل کلاس دیپلی کرپت ہے اندر تک دیمک کھائی بھی اس کو پی ٹی بھی اس میں شامل ہے پی ٹی ٹی ٹائپس have insane view of عمران خان پی ٹی آئی کمپلیٹل اندر دیمک کھائی بھی اس پارٹی کو بھی اور کھوکلی پارٹی آئی ہے بٹ کیا کریں اپنے بچے ہمارے ہیں تو سیویل گورنمنٹ جو ہے سر وہ it is more likely to pursue a policy that is in the interest of the public اور فیر رابع اس کے technicalities پر کون پہتر کر سکتا ہے بہتر ریزیل کہ یہا پہ میں غزہ نے ایک چیز بہت بڑی کی ایک تو حماس کے اٹیک نے یہاں سے ہمیں لوگوں کو ملا ہے حماس کے اور غزہ کے اس کے اوپر حماس کے اٹیک نے گلوبل ورل دارڈر کو اکسپوز کر دی ساتھ اکتوبر میں انہوں نے دکھا دیا کہ کون کہا کدھر کھڑا ہے انہوں نے گلوبل فال ٹائنز کو ایک حملے ایک سی آئے کلائنٹ سٹیٹس جو سودریبیا اور یوئی وغیرہ کا ایک ڈکوسلا تھا جو کہ بالکل سٹیک ہولڈرز کو بھی کنسیڈر نہیں کر رہا تھا جو فلسطین کے لوگ ہیں چاہے وہ ساتھ ملین جو دنیا میں باہر رہتے ہیں جو چار پانچ ملین ان اسرائیل اوکیوپائیڈ تیریٹریز میں رہتے ہیں سٹیک ہولڈرز کو واپس وہ ٹیبل پہ لے آئے اب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کون کھڑا ہوگا سر یہ تاریخ میں لکھا جائے گا اور یہ قیامت کی دن سر ایک حدیث میں بڑی ڈر لگتا اسے میں اکثر مذہبی سال مجھ بڑڈر آتی رہی ابھی بڑڈر لگتا مجھے کہ فرشتے بقاعدہ جھنڈے لے کے کھڑے ہوں گے اور بتائیں کہ نصب اور نصب ان آدمیوں کی جنہوں نے قداری کی ہوگی اور علان کر کر کہیں دیکھو اس کو فلان بن فلان ہے فلان اس کا قبیلہ ہے کہ پھر وہ ٹائم اور پلیس بھی بتاتے ہوں گے کہ یہ فلان علاقے کھا یہ کس وی سیدی میں تھا یہ اٹھاروی سیدی میں تھا اب آپ سوچیں جنہوں نے وار اف انڈیپینڈنس میں گوروں کے خلاف داری کیوں گی خان بھادر ٹائپ اور زمیدار نے آپ سوچیں جنہوں کی لڑائی میں پینسٹ میں جنہوں نے میں سوری میں کوئی اموشنل نہیں کرنا چاہ رہا تھا but I think this is going to be a big big historical watershed moment اور اس وقت یہ اموشنل اس جیز پر بندہ ہو جاتا ہے کہ کہیں دانستگی نہ دانستگی میں کہیں ہم بھی بے وفاؤ میں تو نہیں ہے جی اسے زیادہ ہو سکتا ہے عوام کر رہی ہے سٹیٹ نہیں کر رہی عوام بیچارے ٹرائی کر رہی عوام کو تو گالیاں پاکستانی عوام خود ہے اس بات کو بہت ہم ایک سیلف کرٹیکل قسم کی قوم ہے جو ایک نشانی ہوتی اس قوم کی جو اپنے پیر پر کھڑے ہو کرنا چاہ رہی ہوتی ہے جو امپروف کرنا چاہ رہی ہوتی سر سٹیٹ کی سپورٹ نہیں مل رہی سر پبلک پولیسی میکنگ کے اندر سر نہیں آپ نظر آ رہا علما کا سائلنس مجھے تو شرم سے باقی ہر چیز میں دیکھیں میں جنیز صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کیلئے تیار ہوں اور ان کی میں انٹرپٹیشن بھی گست ان کے آئیڈیاز کی میرے وہ استاد بھی ہیں میں ان سے محبود بھی بہت کرتا ہوں اور انہوں نے ایک لینڈسکیپ چینج کر دیا پاکستان کا لیکن سر یہ فلسطین کے معاملے کے اندر انفورٹنٹلی ان کی انڈرسٹینڈنگ کمزور رہے ان کی پڑھائی اس میں لیکنگ ہے اور انہوں نے چلو پھر بھی کوئی دسکشن تو کیا میتھڈالوجی کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے اگری تو ڈسگری کہ وہ کیا ہے علماں کی سائلنس کریمنل سائلنس دیفننگ سائلنس اس نل جیسٹیفیکیشن مر کے اللہ کو مو دکھانا ہے there comes میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو چیز سامنے سامنے غلط ہے نہیں سپورٹ بھی کرتا تو کوئی ذاتی محبت کوئی نہیں کرتا ان کے اچھے کام کو دیکھ کرتا ہوں جو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے لیکن جس معاملے میں وہ خاموش ہیں اور یہ بھی میں ساتھ کہنا چاہوں گا علماں کی بھی ہمیں ٹرم یوز کرتے ہیں تو اس میں شاید تاثر یہ آجاتا کہ سارے کسارے ہیں ایسا بھی نہیں ہے جو علماں اس پر کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ریول کا نو داؤٹ ان کے علاوہ بھی ہے جماعت اسلامی تو فور فرنٹ پر اس پر تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس جو کہ ان کے نا اور یہ بھی ان کے لئے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ آپ نے نہیں کیا لوگ خاموش ہو میں بیٹھ گئے ہیں ایک ایسا مفت کا سواب تھا کہ لوگ آپ کو ہیرو بھی مانتے دنیا میں بیزت ہوتی دن میں بیزت ہوتی لوگ تو پھر بھی کر رہے ہیں سویسائیڈ کر رہی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اور سیویل اور آپ کی بیروکرائٹک ملٹی سیمز بلکل وہ اپنے ہی انٹرس کے خلاف چل رہے ہیں یعنی ہیومن کیپٹل کی سپورٹ پیچھے کھڑی ہو بائیس کروڑ اس وقت جو بندہ اس کو آپ کہہ لیں کہ چیمپین کر لے سکوز کو بائیس کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور میں ہائپر بولکی بات نہیں کر رہا آپ چاہتے ہیں کہ ان کو لیڈرشپ ملے سر فضل اور امان صاحب جن کے خلاف شاید عوام کے اندر پنجاب کے اندر سندھ کے اندر بلوشتان کے اندر خیبر میں شاید ہو ایک ان کے ویو پوائنٹ سے کہتا ہوں یہ جو اوپر سائیکل اور طبقہ بیٹھا جو نہیں کر رہے دیتا آپ ویسٹ سے یہ تو کم سے کم سیکھ سکتے کہ ویسٹ والوں نے بھی چیز فگر آؤٹ کر لی ہے لوگوں کو اگر خاموش رکھنا ہے تو لوگوں کو بول لیں دو کیونکہ جب وہ کسی ریلی میں جائیں گے کچھ کہیں گے تو اپنے اندر سے خالی ہو کے گھر کو آئیں گے جب آپ دبا کے رکھیں گے پھٹے گا پھر یہ ایمپلوڈ نہیں ہوگا یہ ایکسپلوڈ ہوگا تو آپ خود لیڈ لیں آپ خود جا کے تقریریں کریں ہمارے وزیج نہیں پروپرلی لوگوں نہ کی تھے کئی سی لیڈر وں کا میں نام لینا چاہتا عجیب عجیب ان کے ٹویٹر پر بھی بے کوفانہ سے کوئی ایسے پوسٹ آئے تھے میں دکھ ہی نکل آئی تھی علماء کے ساتھ ایک اور بڑا طبقہ ہے جو کلچرل کنزمشن کے لیڈ پروپ کوئی بات چون نہیں وہ کیوں کریں ہر پوپلیلیٹی میں سینک لی بات کرتا ہوں نہیں نہیں پوپلیلیٹی کے لیے کر کرنا ہو دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان کا میڈیا ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ پوپلر ہو جائیں گے تو یا عوام میں پوپلر ہو جائیں گے تو آپ کو کام ملے گا بلکہ آپ میڈیا میں کوئی کام کریں گے تو آپ عوام میں پوپلر ہوں گے میڈیا میں آپ نے کوئی کردار ادا کر دیا ہے دانش مر گیا تھا مجھے لوگ کہہ رہے تھے دانش مر گیا بلکہ نہیں تھا اپیرنٹلی سم کردار تھا کوئی ڈرامے کا تو خیر پوائنٹ آم میکنگ از اس میڈیا انڈسٹری کے دو چیزیں ذہن میں رکھنے والی پاکستانی انڈسٹری ہے ایک تو یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں کسی کو پبلک میں دیکھیں گے اس کی اور یہ اس کو لے کے آئیں گے درامے میں دیکھیں گے کہ لوگوں میں اس کی بڑی مسئلہ ہے کہ اس کی شادی اس سے ہونی تھی اور اس کے بھائی سے ہو گئی سیریس یہ مسئلہ ہے کہ اس کی شادی اس سے ہونی تھی اس لڑکی سے اور اس کی بہن کی شادی ہونے کے نظر آئیں ایوری ڈی لائف جو پرابلم ہے ایک بادوی وابڈا کے دفتر میں کھڑا نظر آئے بیل اٹھا کے جس کو ایوری ڈی پرابلم ہے ہمیں سیٹر ہیومر ایون جو سوشل کومنٹری ہے وہ کسی ایلین معاشرے کی پاکستان کے معاشرے کسی نہیں پاکستان یہ جو کہانیاں دکھا رہے ہیں لیکن جنرل ہنے کے برابر ہے اب میں ایک ڈراما دیکھ رہا تو میں نام نہیں لوں گا ایک بینک کا پروڈک پلیسمنٹ کی بیاد ایک ڈراما میرا خود کچھ نہ کچھ تعلق کونٹنٹ کریشن سی ہے تو چیزوں پر نظر رہتی ہے اس سین یہ ہے کہ وہ ریسٹورن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کٹ کر کے جیسے لگ رہے کے بعد میں سین کیا ہوا ہے وہ ٹرمن لائے ہے پیمنٹ والا وائرلیس اور اس کے ساتھ کارڈ انہوں نے اس میں انسرٹ کر کے پیمنٹ کیا ٹرمن بھی اس بینک کا تھا ہمارے ڈرامو میں اس طرح کی پیسے ہو رہی ہے مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کنہوں نے اس بینک سے پیسے لی ہیں ہسین ان کا بن گیا پتہ نہیں کتنی کس پیسوں سے پوری ہو گئی ہوں گی ہمارا ہی ہو گئی دکھا گیا رہے ہیں وہ نہیں دکھا رہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے دکھا وہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے ایک قصے کہانی چیزیں ہوتی ہیں اس کو فلم آئیز کر دیں اس کی شادی ادھر ٹوٹی اس کے ساتھ افیر ہے ایک اشارہ کی ہے بڑے ولوگرز بڑے پبلک انٹلیکچول چپ نظر آ رہے ہیں جنرلی اللہ ماشاءاللہ کچھ ہیں حضرات جو کام کر رہے ہیں ہم نے کو سپورٹ بھی کی شیئر بھی کی آن لائن فائنیشل انٹرس وہی جو اریجنل بات پر آتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا کیوں اپنے پیر پر پر ہڑا مار رہا 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 اور سوشل میڈیا آپ پیپسی کو مکڈانلڈز جو بڑی بڑی کورپریشن امریک اور اسرائیل سے بیک ہوتی ہے اگر مثال طور پر جنرل پریسیڈنٹ بات کریں کہ اگر ایک 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 سی 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 بی ڈی ایس سی 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 برینڈ کو انڈکیٹر دے دیا کہ میں کبھی بھی تمہارے خلاف ہو سکتا ہوں تو برینڈ تو کہیں گے نئی بابا یہ اس کی let's make an example out of her or him it's a huge factor and اس کو ہم نے sponsorship دینی ہی نہیں کبھی لیکن یہ آدھی کہانی ہے بڑا فیکٹر ہونے کے باوجود اس کے آگے بھی تو کچھ ہے اس اس طرح کی باتیں ہم اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہم بے بس ہو چکے ہوتے ہیں یا تاثر دے رہے ہیں یا آپ کیا کریں سپانسر بند ہو جائے گی آپ ایسا کریں آپ میڈیا کی پاور ہے آپ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے ذہن بات ڈال سکتے ہیں کہ جناب ایکس وائز پرو اس رائلی کمپنی نے ہمیں سپانسر نہیں کیا اس کے مقابلے میں آپ ایک پاکستانی کمپنی کو بتائیں نا کہ اس کے خلاف یہ کمپین جا رہی ہے آپ ہمیں سپانسر کریں جب لوگوں کے پاس یہ خبر جائے گی تو پاکستانی کمپنی پروڈک چپس والا کوئی بھی چوکلیٹ جوس والا سمپل کنزیومر آئیٹمز کی بات کرتے ہیں they can سوپر سیڈ اور امریکن اور اسرائیلی کورپریشن پیپسی پر نے فلسطین لکھنا شروع کر دی ہماری کسی نہیں لکھا مرے خیال اگر لکھا تو معذرت ہے ان سے نہیں پاکستانی برینڈ سیلیبریٹیز کا تو سمجھ آ گیا کہ سر وہ ایکو سسٹم جس کی آپ آواز دینا چاہ رہے ہیں کہ کمپنیاں آؤ ہم بھی آواز دی رہے ہیں کوئی بھی نہیں سر میں آج آپ کو کہوں نا کہ ہم میں ایک دو مزیگی بات داتا ہوں بڑی شوگل کی بات میں نے پہلی آپ سے ذکر کیا میں آج بارڈکاسٹ کے عوام کی آڈینس کلی بتاتا ہوں اگر آج ہم اپنا بی ڈی ایس کا جو ہمارا سٹانس ہے ہماری بلٹفرم کا بھی ضرور ہوگا مجھے یقین ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے یا اریجنلی اس کو شروع ہی نہ کرتے تو بڑی جو امریکن رسالی برینڈ کمپنی ایمن سیزن کو کہتے ہم بڑی آسانی سے سپانس جب لے سکتے مجھے پتا اس بات کب میں آٹھ مینے سے آج دوسری بات اگر ہم ایسے انٹیلیکچول کو بلائیں جو پیسے دے کے بارڈکاسٹ پہ آتے ہیں تو ہم ہر بارڈکاسٹ سے پیسے کم آسکتے ہیں ہم بڑا مسئلہ بنا ہے فلسطین کا آپ hearts and minds capture کر سکتے ہیں پوری عوان دیکھیں آپ سینکلی میں کہتا مورلی بھی نہیں کمپلیٹلی سینکلی یہ کورپریشن ہے وہ کہتا کہ سمپل میٹس یہ ہے کہ میری اتنی بڑی ٹارکٹ مارکٹ ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا کیا آپ جو بوتلیں امی نام لیتا بوتلوں کے برینڈ میں بوتلوں کا بڑا چکین کوک پیپسی کا میں آپ کو فیکٹ آتا ہے دفتر کے بارے میں ایک انفیریر برینڈ کی کوالٹی کی لوکل بوتل ہے وہ ہمارے دفتر میں ایک مہینے سے چل رہی ہے اس ایک 30 40 من آفیس کی تو کنزمشن بڑھ گی نا یعنی 40 نئے کسٹمر تو آگئے نا لیکن وہ برینڈ جو ہے نا سر اس کی چون تک نہیں نکلی کوئی بلی بورڈ کیمپین نہیں کوئی ٹی وی ایوین اپنی سوشل میڈیا کے ایسے نا ایک چھوٹی سی جلکی بھی ہونے دو دفعہ آپ نے مجھ سوال پوچھا میں نے کہہ دیا I don't know but I guess look it's a simple thing آپ کو ہمارے ٹی وی میڈیا پہ جو خبریں چلتی ہیں میڈیا میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ خبروں کے بیونڈ بھی کچھ اور پروگرام چل رہے ہوں دیفنس کے بیٹھے پولیٹکس کے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں روٹین میں خبر چل جاتی ہے یہ بس بات ختم اس زیادہ کچھ نہیں ہو رہا غذا کے جگہ جگہ پہ events جگہ نہیں دی جاتی کینسل کر دی جاتے ہیں پابندیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں ہماری کمپنیز اس پرادائم کا حصہ نہیں سکتے پر ہمارے بھی جل جاتے ہیں کہ جو آپ کو ایک ایوینٹ نہیں کرنے دیتا وہ آپ کو اشتہار چلانے دے گا اس نہیں سر آپ نے بڑے پیار سے بڑی محبت سے آپ نے وہ بات کر دی جو شاید لوگ ترسال سے نہیں کر پاتے کہ ایک ایک سسٹم ہے اور اس کو ایک گروپ اف انڈیویجولز مختلف ادارے سیاسی پارٹیز اس میں کمپنیز بھی آتی ہیں یعنی یہ ون ٹو پرسنٹ جو پاکستان کی پچیس کروٹ پائیس کروٹ جتنے بھی ہماری عوام مانے جاتی اب اس کا ون ٹو پرسنٹ ایک حصہ سیگمنٹ ہے جو بڑی کورپریشنز میں ہے جو بڑے عدو پر بیٹھا ہے اے سی ڈی سی فلانے صاحب فلانے صاحب یہ فیملیز ہیں کچھ لوگوں کی ون ٹو پرسنٹ کی اور آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ سیکلر ان دیر لیننگ میں نے ان کو دیکھا ہوا میں کہتا مجھے لگتا ہے ان کے مٹیریل انٹریس الائن کرتے میں ان کی بلیف پر نہیں بات کرتا بٹ ویسٹن گروپ کے ساتھ ویسٹن پاورز کے ساتھ ان کے مٹیریل انٹریس الائن کرتے ہیں یعنی میں آپ کو سیمپل ایسام بتاتا ہوں سیکنڈ پاسپورٹ ایک پاکستانی ایک امیر آدمی کا ہے چائنا کا ہے اس کے پاس امیر آدمی ہے ایسام امیر آدمی یکی کے ساتھ یا رشاہ کے ساتھ امیر آدمی امیر آدمی اوکسفورٹ کیمبرج وہاں پڑھتے امیر بچہ ہے وہ ڈیم سم کھاتا ہے یا وہ پیزا اور برگر کھاتا ہے فلم جو وہ دیکھتا ہے وہ tears of the imperial sun یا کوئی اس طرح کی کوئی mistranslated chinese nightmare movie نہیں دیکھتا وہ Hollywood کی mainstream film دیکھتا ہے نیٹ لیکس کے اوپر products وہ امیزان پر خریدتا ہے ٹھیک ہے نا even میں بڑی بہودہ بات کرنے لگا ہوں جو بہودہ جنسی content جو online بچے بچیاں دیکھتے ہیں وہ گھونوں کو ہوتا ہے they idealize them ان کو وہ گھوری چمڑی کو وہ چمڑی بناتے ہیں فیزیکل یہاں پہ پہ انجینئر صاحب کی بات آتی ہے کہ ہم مفتوخ قوم ہیں بہنسی دیکھ مفتوخ قوم مجھے لگتا ہے کہ secular ہم بائی کوئی principle decision نہیں ہے ہماری elite جو ہے liberal values کو بہت pontificate کر کے ہم نے نہیں ان پہ arrive کیا ہم simply غلام قوم میں بائی چوئس ہے اس پہ کوئی شک نہیں بائی چوئس نہیں کیسے نہیں بائی چوئس دو پرسنٹ elite کے financial interest کو یہ غمال بنا کے وہ elite ہمیں غمال بناتی 25 قوم عمام کو ویسٹ ان کے interest کو یہ غمال بناتی انہی کی بات کر رہا ہوں نا تیکھیں آپ نے کہا نا کہ harvard this thing and the other وہاں پہ جاتے ہیں آپ صرف جتنا ان امیر زادوں کے جو اخراجات ہیں جو پاکستان کا ٹیکس پیر اٹھاتا ہے بائی یہ کہتے ہیں ہم سارے ریل ریسرچ بھی ہو رہی ہو جس میں ریل یونیورسٹی یہ پاکستان میں یونیورسٹی کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک سیف ڈیٹنگ سائٹ آپ کو ملی ٹویشن ٹویشن میں چھوڑ دیں تو وہ بڑی اچھی بات تھی یہ ہزاروں گھنٹے کی جو کونٹنٹ کنسیوم ہم کنسیوم کرتے ہیں اس کو ایک یہ اینپورٹ چاہیے یہ ہزاروں گھنٹے جو ٹیلی ویژن کا بات کر رہا ہوں جو ڈرام رومانس سیزم فلم سارا یہ دیکھ گلی محلے میں نہیں کر سکتے یونیورسٹی آپ کو سیف سپیس دیتی جہاں پر گل فرنڈ بنا پہ ایڈوکیشن کا کام رہا ریسرچ کا کام رہا جس کی ایک پروڈکٹیو آؤٹکم ہو وہ نہیں ہے ہم ییل جا رہے ہیں ایم آئی ٹی جا رہے ہیں تو وہ چوئس ہے ہماری کوئی دنیا میں زبرزرسیہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا پر 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 لیف سٹائل ہم لوگوں نے اسیوم کر رہے ہوتے ہیں تھک نہیں گیا سر میں سویجلس ہوگی میں کہ کیا کرے تو بڑا مجبوری حالت آپ نے بیان کر دیئے اسی اسی میں ہی امید ہے کیونکہ انہی یونیورسٹریز میں جہاں پہ سالا کچھ ہو رہا وہ ہمارے وہ بچے بھی مل جاتے ہیں وہ بچیاں جو نکاب پردہ ہے یا نہیں ہے لیکن جو کر رہی ہیں اس کو مذہب کا حصہ سمجھ کر رہی ہیں وہاں پہ بچے جنہوں نے داری رکھی ہوئی ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں یونیورسٹری کی مسجد یہاں بات کرتے ہیں وہ بھی اسی سسٹم کے اندر سے ہی نکلے ہوئے بچے ہیں ان کو دیکھ جو میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو پاکستان بھر میں مہینے لگا کہ پیچھے بیک اینڈ پہ جا جگہ جگہ بات کر کر لوگوں سے بات چیت کر مجھے یہ امید نظر آتی ہے تو میں اس کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں بیلٹ کرنا چاہتا ہوں امید جو ہمارے غریب اور امیر میں آپ اپس ایک ڈویجن کرتے ہیں یہ بھی فرقبازی ہے یہ سارے کر رہے ہوتے ہیں افسوس ہے کہ نہیں کرنا چاہیے با ڈووینگر دیو ڈوینگر الٹرن ڈویجن کے جو میں عام طور پہ کہتا ہوں دو لفظ شکارگاہ پاکستان ختم نہ ہو جائے تو ہم ان کے لئے شکارگاہ ہیں تو ہاں پہ کچھ رولز رکھے جاتے ہیں اور شکارگاہ میں جاتے بھی کون ہیں سیویلیز پیپل تو یہ شکارگاہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں اسی کا افسوس بھی ہے لیکن جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آگئی کہ اصل پاور تو لوگ ہیں یہ کون ہیں وغیرہ وغیرہ لوگ اب آپ مارکس کر رہے ہیں معاشر دیکھا میں مارکس سے بہت اگری کرتا ہوں جو کہ جنرل میت ہے نا کہ مارکس نے سوشلزم دیا تھا اس نے سوشلزم میں بات کی تھی کومنزم بھی کی تھی اس کا اصل جو کام تھا جو کپیٹلزم پہ جو کریٹیک ہے اصل اس کا کام وہ ہے کومنسٹ مینیفیسٹو کے علاوہ اس کی کتاب بھی نہیں اس کی کتاب سوشلزم پہ نہیں ہے اس کا جو اصل کام ہے وہ کپیٹلزم پہ کریٹیک کی ہے اور بڑا اگریبل کام ہے کنگلوڈ کرتے ہیں اس بات کو سر آپ ایکشنبل پلین نمبر ون جو انفرمیشن وارفیر ہے یہ ہم نے نہیں ہار نہیں ایکس پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ جس حد تک آپ رائے سازی کر سکتے آپ کریں یہ محض تبصرہ نہیں ہوتا یہ محض تبصرہ نہیں ہوتا اگر یونیٹ نیشنز میں صفہ اسرائیل کو بلا کہ ان سے حساب مانگا گیا ہے اگرچہ انہوں نے دیا نہیں لیکن ہم یہاں تک آ گیا کہ ان سے حساب مانگا جا سکتا ہے تو اس کی وجہ ہماری حکومتیں نہیں ہیں کوئی ویسٹ کی حکومت نہیں ہے اس کی وجہ عام لوگ ہیں جو دنیا میں ریزسٹنس ڈیویلپ کر رہے ہیں آپ اس کا حصہ رہیں نمبر ایک نمبر دو بائی کوٹ جس ہم کر سکتے ہیں ہم جاری رکھیں اس کے بغیر کوئی جارہ نہیں اور یہ کوئی چھوڑی موٹی بات بھی نہیں ہے صرف ویولیا وارٹر کا بیس بلین کا نقصان تو صرف ایک کمپنی کو ہوا اور ان کو پیچھے جانا پڑا کورپرٹ سیکٹر پہ آپ لسٹس کو دیکھ لیں جیسے پاکستان میں کمپنی ہے پیپسی جو ہم نے دے لی ہے ہیچ پی یہ اسرائیلی میلٹری ہیچ پی بنا کے دیتے ہیں آپ اپنی کمپنی میں اعلان کر سکتے ہیں میری کمپنی میں ہیچ پی کوئی پروڈک نہیں آئے گا پاکستان سے آپ نکال دیں اس کو جس لیول پہ آپ بائیک اوٹ کر سکتے ہیں وہ ایک کین سے لے کر ایک جدی ٹیکنولوجی جو آپ یوز کر رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں کوز کو نہیں چھوڑنا ہم نے جو مرضی ہو جائے کہ ہم نے بفاداروں کی لسٹ میں رہنا ہے ہم نے بے وفاداروں کی لسٹ میں نہیں رہنا یہ دو کام اگر آپ کر تے اور جو ریلیز وارہ ہوتی ہیں اس میں ضرور جائیں حصال لوکل گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈز یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی مسجدوں میں جا جو خطبہ ہیں ان سے کہیں جمعہ کے بعد اگر ہم بیس مسجدوں کے لوگ بھی کٹھے ہو کہ چھوٹی سی ریلی کر دیا کریں تو پبلک ریکورڈ پہ ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ ریجسٹر رہے گا یہ اگر ہم چیزیں کرتے رہیں تو مطلب یہ وہ چیزیں جو ہم کہیں کہ یہ بہت زیادہ ہیں فیکٹ آف تا میڈر ہے کہ یہ بیر منیمم ہے اس سے بھی نیچے انسان جائے تو کیا انسان رجانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے لیکن دی فیکٹ کہ ہم یہی کر سکتے ہیں تو یہ نہیں چھوٹ چاہیے ہمیں کسر بھائی تینک فلسطین زندہ باد اور انشاء اللہ ہم آئندہ بھی جائے رکھیں گے سکرشن کو انشاء لیکن تینک بھی پیشنس اگن اور آپ کم بولے تینک بہت شکریہ افکار 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 افکار